موسیقی ناظرین اکرام کیجئے سوال کہ اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیسیکلی آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ استقبال رمضان کے بارے میں ہے اور اس میں جو آپ کے سوالات ہوں گے پلیز وہ ٹرائی کیجئے گا کہ وہ رمضان کے بارے میں ہوں جو آپ کے شکوک ہیں شبھات ہیں یا ویسے کوئی وسوسہ ہے تو اس کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ آپ مولانا سے لے سکتے ہیں آج کے اس پیشل پروگرام کے ساتھ میرے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کیولا آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور کیونکہ پروگرام ایسا ہے کہ جس میں ایک عالم ہی جو ہے وہ جوابات دے سکتا ہے میں صرف اور صرف آپ کے سوالات لوں گا اور قبلہ بعد میں آپ کے سوالات کے جواب دیں گے تو چلتے ہیں قبلہ کی طرف کہ قبلہ آپ استقبال ماہ رمضان اور اس کے بارے میں جو کچھ جنون کامن شاکی اشبات ہیں یا وسوسے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وهو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شرف اللہ بیائی والمرسلین حضرت چاہتا ہوں کہ قبلہ کال آگئی ہے جی اسلام علیکم حوالیکم اسلام برحمت اللہ وبرازاتہ ہو میں جناب اولا میرا نام بشیر پاتھ ہے میری عمر اسی سال ہے جی بات سال میں لندن تو پولنے ہیں میں ایک سوال کرنے سے اپنے بارے سے مہارا ڈاکٹر صاحب کو رومے ایک سوال دا جواب لینا ہے جی بات سال جو آمن کو مرمارا نہیں صاحب چاہتا جی can i ask them this question please today yes so what is your know what is your question the question is this sir کہ میں بیمار جی اسی سال دی میری اومنے میں کوشش کی تھی اپنے سارے جنھ کے maximum نماتا پڑا میکسیمم اور بھی جو صدقی صدق کو رنمہ کرتا رہا میں نے تکلیف ہی کہ ایک آنسپیشن دی بہت درد تریئاں آ جانی ہے وہ دے بیچے کہ میری کہیں یہ دن محجرین تکلیف تی وجہ تو میں سو جان دیئے وہی ایسا طریقہ ہے کہ اللہ دی جاتھ ہارشہ ہے وہ نے دیتے دیئے کہ بیٹے نو مافی تھی یہ ہے مافی کہ ہم انہوں نے جب کو مافی مرندہ چانس ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں توڑا اسوال لکھ لے انشاءاللہ قبلہ توڑا جواب دیں گے چلو جی میں انہوں کے ہزارے نام ساڑے آٹھ تو پہ نہ ہو جائے کہ میں انماز پڑھنی ہی آن جی ٹھیک ٹھیکی سار اللہ حافظ کریں مولا علی مدد اللہ تعالی منو آل محمد صدقہ اجرام دے 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 مانگنا اللہ کلو مافی مانگنا انشاءاللہ بات صاحب انشاءاللہ مولا بات صاحب انشاءاللہ بلکل بلکل گناہ دے احساس کرنا اور مافی مانگنا بڑی بڑی گالے بڑی 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 آلے بڑی آلے بڑی آلے محمد جسکے بڑی بڑی آلے محمد بڑی آلے کھکوں آمین جی انشاء اللہ آمین آمین فیمان اللہ جی کبلا عزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام و علی اشرف الانبیاء و المرسلین و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہدات المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُطِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلْكُمْ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں اور ماہِ مبارکِ رمضان کی آمد پہ آپ سب کی خدمت میں حدیث تبریک پیش کرتا ہوں اور مبارک بعد ہم سارے جہاں جہاں پہ بھی اہلِ ہدایت ہیں ہدایت ٹی وی کی طرف سے ہم سب کو مبارک بعد ہو اللہ سبحانہ وتعالی یہ ماہِ مبارک کی جو ایام ہیں انہیں خیر و خوبی اور انہیں اپنے جو عبادت ہے ہماری اس میں اللہ سبحانہ وتعالی شرفِ قبولیت انعیت فرمائے اور اس ماہِ مبارک میں جس طرح حضورِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ آپ پڑھا کریں جب بھی ماہِ مبارکِ رمضان کا چاند نظر آئے تو پڑھا کرو کیا ہے اللہمہ اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام پروردگار اس مہینے میں جو ہلال ہے یہ رویت ہو رہی ہے اور یہ چاند ہے پروردگار اس کو ہمارے لیے آمن اور ایمان کا ذریعہ قرار دے سلامتی کا ذریعہ اس میں قرار دے پروردگار اس کو ہمارے لیے تسلیم کا تسلیم کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے لیے قرار دے کیا ہے سبمشن کا مہینہ قرار دے اس مہینے کو تو ہمارے لیے یعنی جس طرح دعا کا آگے توفیق نائت فرما کہ ہم تیری نماز ہے روزہ ہے اور جو باقی تلاوت قرآن پاک ہے عبادات ہیں اس کو ہم صحیح معنوں میں انجام دے سکیں اس لیے ایک بہت بڑے جو انسان کے لیے کوڈ آف لائف جس کو کہا جائے وہ ماہ مبارک رمضان رمضان اسی وجہ سے ہے کہ اس سے گناہ جل جائے کرتے ہیں رمضان یعنی جلانے کے معنی میں ہے تو ذہن نصیب کے بندہ ہے اور اللہ کی مہمانی میں آ رہا ہے اللہ کی زیافت میں یہ یہ بہت بڑا شرف ہے ایک بندے خدا کے لیے اس لحاظ کے ساتھ کہ اس کو ہمیں اویل کرنے کی ضرورت ہے اس ان لمحات کو ہمیں غریمت شمار کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہمیں پورا ایک سسٹم اور نظم اور ضبط کے سلسلہ جو ہے نہ وہ رکھنا بڑا ضروری ہے اس لیے کہ ہمیں کوئی بھی جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے صاحبان ایمان ہم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا ہے روزوں کو فرض کر دیا ہے لکھ دیا ہے تو مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ سبحان وطعالہ نے میرے لیے کیا لکھا ہے اس لکھا جو ہے نا اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام علیکم میجر صاحب مبارک وآب ایک چھوٹا سا سوال ہے لیکن سیاسی نمازدینی سوال ہے آج ٹی وی پہ حکومت کے منسٹر نے کہا ہے کہ چاند کا مسئلہ ہے اس کو ہم تقنیکی طور پہ حل کریں گے جی اور اس ٹکنیکی طور پہ حل کرنا ہم نے اس میں وہ چاند کا دیکھنا اور شرعی مسائل سارے ختم ہو جائیں گے اور صرف ٹیکنیکل طریقے سے چاند کو دیکھا جائے گا اور وہ ہی طریقہ نافذ کیا جائے گا جس پہ علماء نے سخت نراضی کیا ہے آپ کی کیا رائے جائیں گے ٹکنیکی طور پہ حال یا جو شرعی مسائل ہے اس کے وہ حال کیے جائیں گے ٹھیک شکریہ 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 مہربانی ہوگی شکریہ 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 ہلو ہلو جی سلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام جی آپ لائیو سن رہے ہیں آپ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں نے کسی ایک خواہ سے سنا تھا کہ ہم لوگ نماز روزانہ ہماری نماز جو پڑھتے ہیں مثال ہم ایک کمرے میں پڑھتے ہیں تو ایک کمرے میں نماز پڑھتے ہیں ایک کمرے میں ہم تعطبات جتنے بھی ہمارے ہوتے زیارہ تاشوڑ وغیرے جتنے روزانہ ہمارے بیعتبات ہوتی وہ ایک کمرے میں پڑھنے سے کہتے کہ موکل ہم پر مسلط ہوتے یہ کسی سے سنا تھا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچ جاتے لیکن جس کے حقیقت مجھے سوال سمجھ ملانا صاحب سے دوسری سوال ایک کیم کے بارے بچوں کی جو آپ میرے خیال میں کیم لے جاتے ایران اور عراق شاید بچوں کے لئے سونہ سال سے اب کے لئے تو وہ پوچھنا صاحب کب ان کے پروگرام پانے ٹھیک ہے انشاء انتماع سے دعا جی اللہ عفیس جی قبل تو میں یہ عرض کر رہا تھے کہ پہلے وہ پہلے نماز کے لئے بچ صاحب کا قویسٹن تھا کہ اسی سال عمر ہے ویسے تو کوشش کرتا ہوں عبادات کرنے کی نمازیں پڑھنے کی مگر کبھی تکلیف کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا اور ویسے یہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ برائی سے پیش نہیں آتا سب کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہوں کوشش کرتا اگر یہ جو میری نمازیں وغیرہ نہیں ہو سکتی ہیں تکلیف کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے دیکھیں میں یہ عرض کروں عبادت صاحب کی خدمت میں کہ عبادت جس حالت میں بھی ہے آپ ایک آدم یں فرض کیا کہ مریض ہیں کئی قسم کی انسان کو جہنب وہ بعض جس طرح بعض کو پیاز کی مرض ہوتی ہے اسلام نے اسے کہا کہ اس کے لئے روزہ نہیں ہے پیاز کی جو مرض ہے اس کے لئے فدیہ ہے ممکن ہے جوان ہے لیکن پیاز کا مریض ہے پیاز کا مریض ہے تشنگی کا مریض ہوتے ہیں ایک آدمی جسمانی لحاظ کے ساتھ فرض کیا کہ حضور کے لئے یا چار منٹ کے لئے باقی اور برقرار رہ سکتا ہے چار منٹ کے لئے اسلام نے کہا ہے کہ اس کے لئے یہ ہے کہ وہ ایک نماز پڑھے اس وضو کے ساتھ دوسرے نماز کے لئے دوسرا وضو کر لیں ایک آدمی یعنی وہ اس حد تک بھی نہیں کر سکتا جس انداز کے ساتھ بھی ہے جس لحاظ کے ساتھ بھی ہے وہ اسی طرح وہ نماز پڑھ لے نماز کے لئے کوئی رخصت نہیں ہو سکتی ہے نماز اس کو پڑھنی چاہیے جسم کے جو صورت حال ہے وہ اللہ اس کو بہتر جانتا ہے جس حد تک وہ اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے پاک کر لے باقی جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کچھ سمجھتا ہے کہ میں نجس یا جو کچھ بھی ہے لیکن اس حالت میں اس کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے اسلام نے اس کو کہا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے لیٹ کے بھی اگر اس کے لیے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر سکتے تو اشاروں کے ذریعے اس کو پڑھ لینا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کے نماز وہ ٹھیک ہیں اس کے لیے کسی محمد اس لام جی کون صاحب کہاں سے جی میں محسن بول رہا جی محسن صاحب کیا سوال آپ کا پہلی بات یہ آپ صاحب کے در ہیں اس کے بھارے پرمائیے جی کہ وہ یعنی کہ ان کا پرگرام حاطف صاحب آپ نے بند کر دیا یا وہ چھٹی میں جو بھی ہے جی افکرس یہ شیئر ٹینل ہے اور آپ سب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی اسلام کو پہلا خلیفہ پہلا امام مانتے ہیں جی تو آپ سے گزاری سے کہ آپ اس کو پروف کریں قرآن مجید کی آیت سے اور یہ نہیں چلیں میں آپ کو آیت کی طرف دے جاؤ آیت سورہ سی آیت نمبر 157 اللہ کہتا ہے کہ تجربہ میں کر جتا ہوں کہ یہ سورہ حراف آیت نمبر 157 کہ یہ رسول اللہ ہیں ان کی آپ کو یہ امی ہے ان کا ذکر تورا تو ان تیز میں بھی ہے ان تام ہے کہ آپ کو بری چیز وں سے روک یں چیز کی تعلیم دے تمہارے دل میں جو نکال انگلے میں جو ہے اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی اتباہ کریں جی افکوس آپ کہیں یہ نور ہے حضرت علیہ 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 نہیں آپ کوئسٹن کریں جب تک آپ ایکسپیل نہ کریں سوال نہیں کریں آپ سوال چاہتے ہیں کہ حضرت کو قرآن سے پہ آپ کو میرا سوال زرا نہیں پہنچا یہ ہے حضرت ساتھ نازل ہوا حضرت پیدا ہوئے ایک وقت پہ حضرت علیہ پہ دوسرے ٹائم پہ تو یہ دونوں ساتھ تو نہیں آئے اچھا آپ مجھے پروف کیجئے کہ کیا یہ نور حضرت علی علیہ اسلام ہیں جی اگر ہیں تو کیوں کہ حدیث ہے جس میں حضور کہتی ہیں کہ میرا حضرت علی کا نور واحد ہو گیا تو یہ کوئی جواب نہیں ہے آپ پروف کریں کیونکہ مہن صاحب نے ایک ڈاکٹر بھی ہے شاید مجھے نہیں معلوم تو ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے پتہ چلے کہ ڈاکٹر کیا جواب دیتا ہے اس کے بارے میں دوارہ سوال کروں گا اگر میرا جواب انکمپلیٹ ہے ایک جو بھی اللہ آپ کو سوری ہا ایک اور بہت اپورڈر بات اللہ آپ کو رمزان کی مبارک بات دی اور جو بھی آپ کو بھی مبارک خدا 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 جی قبلہ وہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا بلکل بلکل اللہ سبحان و تعالی جو ہے جب بھی انسان خضو خشو کے ساتھ جھک جاتا ہے تو اس کے ہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ معاف نہ کرے وہ اللہ سبحان و تعالی اس کو جہنا وہ معاف کر دیتا ہے خضو کے ساتھ خشو کے ساتھ اور خالصانہ انداز کے ساتھ یہ ہمیشہ بلکہ اس کو بندہ کو کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اس کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے تو اس میں کسی قسم انہیں خنوتیت اسلام میں نہیں ہے اسلام میں اس کو جہنا وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں انکل ٹھیک ہے شکر الحمدللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے جی رمضان مبارک اللہ بھائی سلام مبارک 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 میں چار فیملی آنے پیسے جمع قرار رہتے ہیں ہاں ملانا صاحب رانگ بھی انہیں دو سو پون مگر آج ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک کیک دے سن ایک کھو مالے گا سن ٹھیک ہے بلکم سن وہ ادایت جائے اللہ انشاءاللہ مرسل راجہ سلام انشاءاللہ اخدار سن ملیا تو دو غیر سن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ خدا حافظ جی اسلام علیکم والیکم سلام رحمت اللہ برکاتو مطمئن صاحب احمد بوروں بہت بہت رمضان کے مبارک کے لئے آپ کو فون کی ہے میرے شکر نظر آئے میں کہ میں کوئی خدم سلام عرض کر دیکھ صاحب بھی آپ صاحب کو بہت رمضان اللہ دوسرا ایک سوال ان سے کرنا تھا دیل صاحب میں کہنا چاہتا ہوں جو رمضان کے مبارک مہینے میں زخیرہ اندوزی کر کے مہنگہ کر کے سوال بیچے جاتا ہے تو بھئی معنی اور دوکھے کا پیسہ جمع کر کے رمضان میں خرایت کر دی جاتی ہے انسان تار لیکن صلی اللہ حدیث ہے جو خائن ہے جو بھئی معنی دوکھ بھئی وہ ہم میں سے نہیں ہے تو کیا اس چیز رمضان سے ملے گا جو ایسا مال دیتا ہے رمضان میں مسکینہ میں حالان کے صلی اللہ صلی اللہ کی سکتا اس سے تو ثابت ہے کہ وہ جایز ہے تو جو فراد بے مانی دھوکھے کر کے پیسہ کمال لیتے ہیں لوگوں کا لوٹ گئے تو وہ کریں گے تو اس پر کیا یہ جایز ہے خدا حافظ جی کبلہ یہاں پہ دوسرا سوال جو آیا تھا وہ نقوی صاحب نے کلاس کو سے کیا تھا اور یہ واقعی ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے مسئلہ کہ چاند جو ہے اس کا کیا ٹیکنیکی طریقے سے جو ہے وہ اگر بنا لیا جائے جو رمضان کا پروگرام ہے یا رمضان کو ڈیٹ کو ڈیکلیئر کر دیا جائے تو کیا وہ جائز ہے ان کا یہ تھا کو وہ بھی دور بینوں سے دیکھنے کی کوشش میں تھے جو کہ ٹیکنیکل چیز ہے تو کیا وہ وہ ٹیکنیک استعمال کر کے ٹیکنیکل طریقے سے چاند کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اگر جو وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹیکنیکل ہیلپ سے ہم دس سال کا وائد ہے ایک مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ آج عیدہ ابھی بھی خیبر پختون خواہ میں آج جو ہے وہ رمضان تھا جب کہ پنجاب اور دوسرے علاقوں میں رمضان کل ہوگا تو ان کا یہ تھا کہ اس طریقے سے کم از کم ہر ایک کو ہم متحد کر دیں گے یہ جو ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے پوری وہ یہودیوں کا سو سال کا کلنڈر ایویلیبل ہے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ جو ہے وہ پہلے ہی سے دس سال کا پروگرام دے دیا جائے کہ رمضان بار حال درکال سمجھوں جی اسلام علیکم سلام ورحمت اللہ برکاتہ جی کبال صاحب علیکم السلام علیکم سلام رکھے شاہد رباد رہے جی اللہ سوال ہے رمضان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے بسم اللہ رمان سم اتم السیاہ الال لیل روز وقت اتبار کرو جب لیل ہو جائے اللہ صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ لیل کب ہوتی ہے اس کا پچاننا کون سی نشانی ہے اور دوسرا ہمیں بتائیں کہ جب آدمی سفر پر جاتا ہے تو روزہ قصر کہاں پر ہو جاتا ہے جی ٹھیک قصر کے بارے میں بتائیں کہ روزہ قصر ہو جاتا ہے اور اس کی قضاء کس طرح سے پوری کرنی ہے انشاءاللہ جواب دیں گے آپ آن جی قبلہ تو چاند کا مسئلہ چکلی چاند کا جو بیسک چیز ہے شرعی لحاظ کے ساتھ میں اس کو بتاتا ہوں اس میں اگرچہ خبروں میں اور یہ تھوڑی بہت سیاست چل رہی ہے مجھے اس سے ہٹ کے دینی لحاظ کے ساتھ اور شرعی لحاظ کے ساتھ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے ہاں جو رولز اور ریگولیشنز ہیں رویت حلال کے سلسلے میں اس میں یہ ہے کہ انسان خود اگر دیکھ لے خود تو کسی اور شاہد کی ضرورت ہی نہیں ہے مثلا میں خود جاتا ہوں اور خود میں دیکھ لیتا ہوں کہ چاند نظر آ رہے مجھے پچاس اور کہیں گے چاند نظر نہیں آ یا نہیں ہے خود انسان خود اس کے دیکھ نا ہے اور خود جو اس کی دید ہے وہ سب سے زیادہ پہلی چیز یہ ہے کہ خود چاند کو دیکھ نمبر دو یہ ہے کہ دو عادل گواہ اسے بتا دیں کہ ہے تو تب بھی چاند ثابت ہو جاتا تو یہ تین طریقے ہیں اب کون سب اس میں کومیٹی بن وہ ٹھیک ہے سسٹیمائٹک انداز کے ساتھ اگر بن جاتی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے چونکہ وہ بہتر انداز کے ساتھ جانے جہاں تک رہ گیا چونکہ یہاں سم بر روئیہ افتر بر روئیہ یہ دو یہ چونکہ حدیث ہے سم بر روئیہ یعنی جب آپ چاند دیکھیں تو روزہ رکھیں چاند دیکھیں تو آپ عید کریں یعنی یہ حدیث ہے اس روئیت کے بارے میں چونکہ حدیث روئیت ہے تو اس میں اختلاف اس وجہ سے مجتہدین میں یا جو شریح لحاظ کے ساتھ جو ایکسپرٹ ہیں ان کے درمیان کہتے ہیں روئیت آپٹیکل آئیز کو نہیں کہتے ہیں روئیت آپ ممکن میں نے لگائی ہوئی ہیں تو ہے آپٹیکل آئیز لیکن کیا ہے کہ اس کے ذریعے میں کس حد تک دیکھ سکتا ہوں فرض کیا کہ نارمل جو آنکھیں ہیں وہ کس حد تک اگر اس پہ ہیں تو ممکن یہ جو میں نے آنکھیں لگائی ہیں یہ بھی اسی لحاظ کے ساتھ جو دیکھ سکے تو جو منیمم اور میکسیمم انگلز ہوتا ہے میکسیمم انگلز کے حساب کے ساتھ وہ عام اور نارمل جو آنکھیں ہیں اس کے ذریعے کے ساتھ تک دیکھ سکتا ہے تو اس وجہ سے یعنی یہ دوسرا جو مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ جو یہاں پہ آتا ہے اجتہادی لحاظ کے ساتھ اور جس میں ڈسکیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ افق کا مسئلہ ہے ہرائزن کا مسئلہ ہے اب ایت اللہ عزم عوصی سیستانی کے نزدیک ہرائزن ہے اور افق کا مسئلہ وہ اپنے افق کے قائل ہیں مسئلہ جو انگلینڈ کا افق ہے یہ اور ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ چلنے جائیں مسئلہ پاکستان کا افق ہے اور ہے ایران کا افق ان کے نزدیک اور ہے اراک کا افق یہ ہے افق کا مسئلہ ہے بات جو ہے وہ مشتہدین میں سمجھ کہ اس آخوی کا بہت زیادہ وہ اشتراک شب کے قائل ہیں جہاں جہاں پہ شب کسی کی مشترک ہو جاتی ہے وہ روزہ بھی ہے یہ بہت ہی یعنی اگر اس کونسپٹ پر آئیں گے تو جتنے ہمارے متقدمین ہیں وہ اس کونسپٹ کے تحت ہیں جتنے مشتہدین گزرے ہیں اور میں رات کے دس بجے ہیں اور دوسرے ملک میں رات کے تین بجے ہیں تو یہ اشتراک ہوگیا جی مثلا اشتراک شب خود پاکستان کے ساتھ پیا جاتی ہے یعنی اب وہاں تک اس کو لے جائیں رات ہے تو یہاں پہ بھی رات ہو جاتی ہے یعنی شب مشترک جہاں جہاں ہو جاتا ہے کہ پورا تقریبا جو ہے نا وہ ایک یونی ورسل آفاقیت ہے اس میں ان کا یہ نظریہ خامنائی کا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو تب بھی وہ ثابت ہے جی اسلام علیکم میں پوچھنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ بتا رہے ہیں بڑا خوبصورت انداز میں لیکن ہم نے تو یہ چیز اور بھی دیکھ نہیں ہے جس سیاسی بنیاد میں بنایا جا رہا ہے یہ تو کہیں وہ ہی نظم آج جیسے کہ سعودی عرب میں جمعہ کے حکومت لکھ اصل جا ادھر ہی رہنے یہ طریقہ حکومت پاکستان میں کیونکہ سعودی وں پاکستان میں بہت عمل دخل ہے تو کیا یہ وہ ہی انداز نہ پنایا جا رہا ہو کہ پہلے عید کو قابو کرے پھر اس کے بعد جمعے کو قابو کرے پھر یہ سلسلہ چل پڑے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ شریعت میں اگر جو چیز ملتی ہے کیا ٹکنیک آج کی شریعت کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے یا ٹکرائے گی تو کوئی ساتھ ٹکرائے گی شریعت میں نے سوال اس لیے آپ سے کیا تھا جی جی اگر اس سے انسان کو یقین سارے ہمارے مشتہیدین کے جو سسٹم ہے یا دوسرا چاند کا ہے یا جس طرح جو بھی آلاج استعمال کرتے ہیں جس برمین کا سلسلہ ہے تو اگر آپ کوئی یقین ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس میں مشتہیدین کے درمیان ایت اللہ لزمہ چونکہ ان کے پاس ریسورس سے زیادہ ہیں ایت اللہ لزمہ خامنائی کے پاس ان کی پوری ٹیم بنی ہوئی ہے اس سلسلے میں اور انہوں نے کل ایک پورا ایک آرٹیکل آیا مثلا آج کے دن کے سلسلے میں کہ وہ ثابت نہیں ہے چونکہ جب چاند نظر آتا ہے بعض اوقات تو ٹونٹی ٹو آورز کے بولیے آپ انہوں نے کال بند کر دیئے کوئی بات نہیں تو دوارہ کر لیں تو یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایت اللہ لزمہ خامنائی کے نزدیک اگر آپ آپ اپٹیکل آئیز کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو نظر آرہ تو اس میں کوئی حرش نہیں نہیں ہیں ان کے نزدیک مثلا آپ آج سے دس سال بعد بھی دس سال بعد بھی آپ جائے نا وہ ثابت ہو سکتے کہ فلان ٹائم پہ جائے نا وہ عید ہے اور فلان ٹائم پہ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دینی مسئلہ تو بنانا نہیں چاہیے نہیں وہ تو ایک سیاسی لیاثر علیکم جی اسلام علیکم میری جاوید دکر حسین بات کر رہا ہوں جی دکر حسین بات کر رہا ہوں جی دکر صاحب ملان عدیل آپ سلام آپ بھی علیکم السلام علیکم سلام اگر یہ ڈسکشن آپ پہلے بہت دفعہ کر چکے ہیں ٹی وی پہ اور میرے خالص آپ آپ کی حمد جو چاند چاند کو چاہتے ہیں کورو پاکستان نے جو بنا چاہتے ہیں پاکستان کرنگے پاکستان کہ کورو پاکستان میں چاہتے ہیں میں کھ دکھ ڈی نہیں وہ ہماری کیا دیل ہے وہ تو وہ تو کر رہے ہیں اپنے حساب سے دوسری تیز مسئلہ تر دوائی میں فر ایکسپل میں اتنے سال وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے تھی ہے دے رہے تھی ہے اس اوکے لیکن شیعہ جو اپنی اپنے حساب سے چلاہتے ہیں جو بائن محمد صلی اللہ حریر کے مطابق اور مراجعہ کے سٹیٹمنٹ دے مطابق تو اٹھنگ اس کا پروبابلی یہی اس کا ایک آسان سے اس کا ایک ہے ہم وہی کرتے ہیں جو شریعہ کے ساپ سے حکومت آتی ہیں چلی آتی ہیں سٹیٹمنٹ دے کی رہتی ہیں وہ ایک جوہنا وہ سوشیو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں سوشیو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اس میں کچھ چیزیں جوہاں نے ایکنومیکل فیکٹرز کو بھی دیکھا گیا اتنے لاکھ ہمارا یہ لگتا ہے اتنا یہ ہوتا ہے تو ہمیں اس میں جوہنا وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سوشیو پولیٹیکل جوہنا وہ ان کا وہ اس میں وہ اس کی کہا تھا کہ میں نے کہا وہاں پتہ ہیں جوہنا پتہ ہیں جوہنا پتہ ہیں جوہنا پتہ ہیں جوہنا پسیبیلٹیز ہیں اس پاسیبیلٹیز کو جانے میں نے یہ سارے جتنے آپ کو بتایا ہے ممکن ہے کہ اس میں ایک مہینے کی جوہنا پورا مطالق کریں تو اس کے بعد جوہنا یہ جوہنا اس کا نچوٹ تو آکر خامنائی کے مطابق اگر چاند سے آپ وہ ٹیکنیکل طریقے سے بھی آپ آپ آپٹیکل آئیز کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے نزدیک جائے سے اور اس میں جانا کسی قسم کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر وہ چاند جوہنا وہ نظر آئے آپٹیکل آئیز کے ذریعے بھی چاند نظر آئے چونکہ چاند بون جب ہوتا ہے اس کے بعد سکسٹین آور ایٹین آور اور بعض اگر ٹونٹی ٹو آور اس کے بعد جوہنا آپٹیکل آئیز کے ذریعے نظر آتا ہے جو یعنی جب نظر آ جائے تو پھر جانا سم کوئی حرج نہیں جی اسلام علیکم میں ارز کرنا چاہتا ہوں اگر جب موسم بارش آپ کو بتایا ہم ادھر یورپ میں رہتے ہیں ایک ایک دن برسات لگی رہتی ہے اگر چاند کا دن وہ ایام جو ہو مثل اگر آج جیسے چاند نظر آیا ہے ادھر تو کل روزہ ہے تو اگر اس دن بارش برسات اتنی لگی ہو کہ چاند نظر آنے کا کوئی امکان ہی نہ ہو تو پھر وہ چو ٹیکنالوجی بتائی جاری جن دوربینوں سے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ چیز اپنائی جائے گی یا کیا سعودی عرب میں چرانسی میں روزہ اٹھائی رکھنے کے بعد شاہ خالت میں راند رہا ہے میں وہاں بھی پانچ سا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ غلطی سے روزہ ہم نہیں رکھ سکے تو پھر سعودی عرب کر دے گی اٹھائیس روزہ رکھنے کے بعد ایس کروا دی گئی ابھی دو سال پہلے بھی صدرہ کیا تھا اس کے اوپر میں پوچھنا جاتا ہوں کہ جب پر ساتھ ہو تو اس میں کیا چیز ہے جو دو دن کے بعد جب چاند نظر آئے گا وہ تو اس کی شکل سے نظر آئے گا اسلام اسلام ٹیکنیکالیٹی کی اجازت دیتا ہے اسلام پہلے کے اوپر آئے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں جاہل ہوں والا یہ سختیں نہیں اتنی ہیں لا اقراح حافظ شکریہ خدا حافظ قبلہ ہمیں نماز کی آزان کے لیے جانا پڑے گا ورک ہو چکا ہے حاضر ہوتے ہیں آزان کے وقفے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام کیجئے سوال کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدین کہتے ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے حصے میں مومنین نے کچھ سوالات کیے تھے اور میں کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر قبلہ کی طرف بڑھوں گا اور ان سے ان سوالات کے جواب مانگوں گا فی الحال آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں وگر یاد رکھیے گا کہ آج کے اس پروگرام کا بیسے کیم جو تھا وہ استقبال ماہ رمضان تھا یعنی اگر آپ کو رمضان کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ قبلہ آپ کو اس کا برپور انداز میں جواب دیں گے جی قبلہ موسیت صاحب نے سوری اس سے پہلے ایک خاتون نے میرا خیال میں ڈینمارک سے کال کی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ایک ہی کمرے میں اپنی عبادات کرتے ہیں نماز روز اور جتنا بھی دوسری جی پہلے کال سنو جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی چوئے صاحب قبلہ صاحب ادابانہ سلام علیکم کرتا ہوں اور رمضان شریف کی مبارک بات پیچھ کرتا ہے آپ کو بھی رمضان مبارک ہو جی اللہ تعالیٰ سبی مسلمان کو تمام مبارک کریں آج ہم گئے ہوتے قبلہ صاحب ایک جوڑی سی حبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے بڑا ایک بڑا پور اثر مزارہ کیا ہے ہم نے اس مظاہرے کو لائیو کفریج دی آپ کو یہ کتا ہے وہ لائیو تھا ہم نے ہدایت ٹی وی نے لائیو دکھایا جی آج ہے فرینک فول والی وہاں پہ جی آج وہ بڑا اچھا کیا ہے وہاں پہ آپ نے پاکستانی جو کونسلیٹ اس کو ساں نہیں نہیں آپ کو تو ساری دنیا نے دیکھا آپ دیکھے تھے اس پر لائیو تھے آپ جی جی آپ لائیو تھے دنیا نے دیکھے میں تو دعا کرتا ہوں کہ مہاں پاک مہاں الہی ہمیں انشاءاللہ نہیں اس کو ہم نے آج کفریج کیا ہے فرینک فورڈ کا جو اللہ خلال جی تو وہ ان کا میرے خواہر میں سوال یہ تھا کہ اگر اس کمرے میں کوئی کیا جن بود پڑیل کے کیا کہے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے نہیں وہ جس نے انہوں نے کہا ہے کیونکہ ہم زادہ جاتے ہیں یا یہ آجاتے ہیں یہ سب جہنب فضولیات ہیں یہ سب اسرائیلیات ہیں اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسلام نے ہم نے یہ کہا ہے کہ سارے مل کر جو ہیں وہ دعا کیے دیئے معصومین علیہ السلام کو یہی طریقہ ہوتا تھا معصومین علیہ السلام کیا کرتے تھے جب بھی کوئی اہم دعا کرنی ہوتی تھی تو اپنے ساری فیملی کو جمع کیا کرتے تھے یہ طریقہ جو ہیں معصومین علیہ السلام کے کہ ساری فیملی کو وہ جمع کرتے تھے بچوں کو بھی جمع کر کے فرماتے تھے کہ میں دعا کر رہا ہوں آپ نے سب نے جوہنا آبین کہنی ہے یہ طریقہ محسومین نے بتایا بچی بھی شامل ہوتے تھے خواتین بھی ہوتی تھیں مستورات بھی ہوتی تھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سارے مل کے یہ اسلامی طریقہ یہی ہے کہ سارے مل کے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ اس دعا کو پھیل رات نہیں کرتا اجتماعی دعا کے اپنے اثرات گواہ کرتے ہیں جس نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے اور اس کا جو ہے وہ دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی حمزہ جو ہے نہیں چمٹتا کوئی جو ہے جن بھوت اس قسم بھی چیزیں جو نہیں آتی بلکہ جہاں پہ ذکر پروردگار ہوتا ہے اہل ویعت اطحار علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے یہ ساری نوستیں ختم ہو جاتی ہیں اور مبارکیں وہاں پہ جہنا وہ جگہ مبارک ہو جائے کرتی ہے بلکہ اس جگہ کے سلسلے میں یہی ہے کہ اس قدر جو ہے وہ اس جگہ سے خوشبو آتی ہے کہ ملائکہ بھی چونکہ ملائکہ کی کچھ جنڈ جو ہے نا وہ ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں کہاں پہ اہل ویعت اطحار علیہ السلام کو جہاں نا وہ ذکر ہو رہا ہے تو وہ وہاں پہ آتے ہیں جی اسلام علیکم ہمارے بلکہ صاحب ہمارے بلکہ کی آپ سب کو مبارک ہم ساری دنیا کے بہت پرانے ہیں ہمیں اپنے رشتے کا ہمیں نئے مالکس کے سامنے پہلے رشتہ تھا ہمیں نئے رشتے بنانے سے ساری جنورس میں اور اگر نئے بلکہ ہوں تو جمینے میں کھلے جائیں گے گرے میں جائیں گے ہم جو کاش مرتا اس کو نیچے کا جنڈیاں پتا جیسے جانے گلتی کرو تو نیچے جاوے بانی فردی بری ہائی ہاش بانی کھردن در شکای نیدر سام ہماری جو آتما ہے بارا سوزو کو پرکاہ دیتی ہے بارا نبی سمجھے بات کو جو دنیا کا تیانگیس پورتن موندر ایمی ورس جی دی جو دون ایسے نہیں بنی ہمیں جو مدینے کی روح ہے وہ حری ہے حری ہمار حریالی اور اس کا سپر تنری بھی حری ہونی چاہیے اس کو خوش رکھنے چاہیے دیگم ہے وہ ہماری دیگم ہے انہوں نے دے گم نہیں کر رہا تھا شاہر ہم شکریہ بڑا ہم تو ہم شیرے سارے انسان ہیں ہم سے سبی پاپی بننے ہیں پاپ ہمیں سبی گناہ کیے ہیں ہم سے معافی مانکتے دعا دے دیا مانے چاہیے دیا دعا تو میڈسن ہوتی ہے بہتا ریپریشن ہوتی ہے ٹھیک کچھ نہیں ماننے والا چاہیے کام پر بیٹھیں گے اور سمیں کیجئے اس کا اس کو یاد کیجئے اور وہ کام پر پر اڑھیں علی کی طرح بہت مہبانی بہت شکریہ جی اللہ حافظ جی قبلہ تو انہی کا دوسرا جو انکواری تھی وہ بچوں کے کیمپ کے بارے میں تھی وہ انشاءاللہ جو ہیں وہ کیمپ ابھی میرے خیال میں کہ وہ مولانا سبزواری سے جوہنا وہ رابطہ کر رہے ہیں نہیں ہے تو یہاں سے نمبر جوہنا ہدایہ ٹی وی سے لے لیں وہ کیمپ میرے خیال میں کہ ابھی انہی دنوں میں لے کے جانے والے ہیں اگلے اگلے میرے خیال مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد جا رہے ہیں یہیں ہدایہ ٹی وی پہ ان کا اشتہار آیا تھا اور وہ جا رہے ہیں سرٹی تھرٹی فائی ویئرز ہو گئے ان کیمپ کو لے جاتے ہوئے اور ان کی ایک خاص جوہنا ریپوٹیشن ہوئے ہے اور میں اچھے طریقے سے جوہنا ان کو جانتا ہوں آپ ان کے ساتھ جوہنا وہ چلے جائیں نمبر اگر آپ کو ان کا نہیں ہے تو پھر یہاں سے جوہنا وہ اشتہار کے ذریعے جوہنا وہ نکال کی یہاں ہمارے سٹاف آپ کو دے دیکھ جی محسن صاحب کا سوال تھا بلکہ دو سوال تھے ایک تو ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت عیلی کو پہلا خریفہ قرآن سے ثابت اور دوسرا ان کا سوال تھا کہ یہ پروگرام تو مولانا عباس آب دی کرتے تھے تو وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں میں پہلے جانب بتاؤں کہ پروگرام بارکف یہاں پہ جتنے ہیں وہ چلتے رہیں گے پروگرام میں اگر ایک پروگرام نہیں کر سکتا ہوں اور میں بیزی ہوں اور میں گوشنشینی رکھنا چاہتا ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو مستسلسل جوہنا وہ کانٹیکٹ میں خود گھر گیا تھا ان کے پچھلے چار پانچ دن پہلے اور میں ان کو وہاں پہ دعوت بھی دیکھایا ہوں کہ آپ آئیں سہری افتاری کے جوہنا پروگرام ان کی میں نے ان کو دعوت دی ان کے گھر جا کے اور ایران جانے سے پہلے ان کے پروگرام آتے رہے ایران جانے کے بعد ان کے ایران سے جواب سی ہوئی تو ان کے پروگرام نہیں آئے ہماری طرف سے کوئی پروگرام نہیں ہے ہم نے کسی بھی فرد کو ہدایت ٹی وی پر جوہنا وہ قدقہ نہیں کرتے ہیں جو بھی پروگرام کرنا چاہتا ہے پروگرام کرتا ہے ہم اس کو جوہنا وہ موقع دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے بعض کا یعنی ہمارے پاس تقریباً اٹھتالیس پروگرام علماء کے ہر ویک میں آتے ہیں اور ہمیں اس جیز کا پتہ ہے بعض ہمارے نظریات کو مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں بعض جوہنا ممکن ہے بعض کش جوہنا یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو بس نہ پتہ نہیں انقلاب کو مانتا ہے انقلاب کو نہیں ہم یہاں پہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ سب کو اکاموڈیٹ کریں اور صحیح جو میسج ہے اہلِ بیت اللہ علیہ السلام کا اس میسج کو جوہنا وہ کنوے کر دیا جائے دوسرا یہ ہے کہ پروگرام میں بھی جب نہیں کر سکتا تھا وہ میرا پروگرام نہیں تھا عدالِ بندگی میں نہیں کر سکا میں نے بوران فضہ بخاری کو دے دیا میں نے کہا آپ اس کو جوہنا وہ کنٹینیو کریں اس پروگرام کے اس کو آگے بڑھیں پروگرام جوہنا وہ جاری رہنا چاہیے علماء کی مصرفیات ہوتی ہیں علماء کے اپنے بات جوہنا مسائل ہوتے ہیں جب وہ مسائل سے جوہنا فارغ ہوتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں یہ ہمارا جوہنا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی علماء ہیں ان سب کو جوہنا علماء تھے میں نے سب کو ہم سب کو دعوت دیتے ہیں سب کو کہتے ہیں بلکہ مجھے پچھلے دن ڈاکٹر زوہیر ملے ایک امفنکشن میں تھے میں نے ان کو بھی کہا بھئی ہمارے ایڈمان میں جوہنا ان سے بھی رابطہ ہے کہ ہم ہماری تو کوشش جس حد تک جوہنا وہ ہو جائے علماء اس میں آتے رہیں اور اس میں پروگرام جوہنا ہوتے رہیں ظاہر ہے کہ یہ ٹونٹی فور آورز کا جوہنا وہ ایک پروگرام ہے ٹونٹی فور آورز جوہنا اس کو بھرنا چاہیے اور اس پروگرام کو جوہنا وہ آگے بڑھنا چاہیے میں اتنے زیادت میں نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ سارے جوہنا پروگرام ہر ایک اس عنوان کے تاہر جوہنا وہ ہونا چاہیے ایک آدمی بیزی ہے نہیں کر سکتا اپنے مسائل ہیں بہر ہمارے کچھ مسائل ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک وہ مسائل حل نہیں ہوں بہر کے کیا مسئلہ ہمارے ساتھ میں نہیں سمجھتا بھی وہ تو غیر مسائل جو ہے وہ انہی کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے جی تو اس کو میرے خیال میں کوئی بھی یہ جو ہے اس چیز کو نہیں اچھالنا چاہے گا کیجئے سوال ایک ایسا پروگرام ہے جو عوام کی ضرورت ہے عوام کی ضرورت ہے اس میں چونکہ میں کرتا ہوں اپیان میں قرآن کر رہا ہوں تو قرآن سے متعلق وہی کوئیسٹن کرے گا جس کو پتا ہے مگر کیونکہ صحیح بیرہ سوال کیونکہ ایک جنرل جو ہے نا وہ کوئیسٹن آنسر کا ہے کوئیسٹن جو بھی کرے گا ہم کوشش کریں گے اس کے بعد مبارک رمضان اگر نہیں ہوا تو ہم دوسرے جو علماء ہیں ان کے حوالے کریں گے تاکہ یہ پروگرام جو ہے نا وہ جاری رہے اور پروگرام کسی کا جو ہے نا میں نے آپ کو اپنا بتایا ہے میں اپنا پروگرام کنٹینیو نہیں کر سکا میں نے صاحب کا مولانا جانب رضا بخاری سے بات کی میں نے کہا اس کا وہ جو دعا اکمہل کی شرقہ تھا آدار بندگی یہاں پہ آتا رہا ہے میں نے کہا تیرہ یا چودہ پروگرام میں نے کی ہیں اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا ٹائم نہیں تھا میرے پاس میں نے کہا کہ یا تو اس کو بند کر دیا جائے تو وہاں پہ کہا کہ بند نہیں ہونے چاہیے اس کا جو ہے نا وہ دوسرا عالم آ جائے تو دوسرا ہونا نا اس کو جانت دعا اکمہل کی شرقہ یا اپنے جو ہے نا وہ اختتام تک پہنچائے انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین اکرام کیجئے سوال کانٹین ہو رہے گا چاہے وہ مولانا باس کرے یا کوئی اور عالم دین کرے مگر یہ پروگرام چونکہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے بیسک اس میں سوالات آتے ہیں اور قوم کے بھی اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس پروگرام میں سوال کرتے ہیں جیسے محسن صاحب نے سوال کر دیا تھا کہ عذر تعلیق کو خلیفہ برحق آپ لوگ مانتے ہیں تو قرآن سے ثابت کیجئے کہ وہ پہلے خلیفہ کیا ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا یا آپ ان کو پہلا خلیفہ کیوں مانتے ہیں دیکھیں جہاں تک ہے تعلق حضرت امیر المؤمنین علی بن عوی طالب علیہ السلام کی خلافت کا اور ان کی امامت کا اور ان کی ولایت کا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو سورہ عراف کی ہنڈرین ففٹی سیون آیت جو انہیں پڑھی ہے حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوالیٹیز کے بارے میں ہے یہ ان کے عصاف کو جہاں نا وہ بیان کی گیا ہے اور پھر ان عصاف کے سلسلے میں بتایا ہے سب سے پہلے بتائے گا کہ ان کا تذکرہ جہاں نا وہ جو باقی کتب آسمانی ہیں اس ان میں بھی موجود ہے پھر ان کی شان کو بتایا گیا ہے کہ ان کی کوالیٹیز یہ یہ ہیں کہ وہ غلامی کی جو زنجیریں ہیں اس سے جہاں نا وہ نکالتے ہیں اللہ کے جو حلال ہیں اس کو پرموٹ کرتے ہیں یعنی یہ شریعت اور نفاظ شریعت کی جو ہے نا یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کے بعد چونکہ وہ سلسلہ سلسلہ خلقت کی طرف جانا جاتے ہیں انہوں نے جو ہے نا اس کو پھر اس کو موڑا تھوڑا سا مسئلے کو کہ اس میں جو ہے نا اگر آپ یہ کہیں گے کہ یعنی جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ چون مور نازل ہوا یہ سلسلہ خلقت کا تعلق ہے اس کا سلسلہ ولایت کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا سلسلہ امامت کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ سلسلہ یعنی اس جو امامت ہے یا ولایت ہے یا خلافت ہے اس کے ساتھ نہیں ہے ہمارے پاس خلافت کے سلسلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہمیں جو ہے نا خلافت بلا فصل کے اوپر آپ کو میرے پروگرام ہوتے تھے یہی آپ والا question ایک نے کیا تھا تو میں نے کہا میں پانچ سال مسلسل پانچ سال مسلسل کوئی آکے دوسرا بٹھا تو جو بھی مولوی آتا ہے میں ہر روز امیر المؤمنین علی بن حبی طالب کی ولایت اور خلافت بلا فصل کی اوپر ایک دلیل دوں گا ایک دلیل ہر روز میں دیا کروں گا اور میں پانچ سال یہ پروگرام کروں گا ہر روز کا ہمارے پاس کوئی یہ تھوڑا ہے کہ ہم جانا اسی طرح کوئی آج ہے تو ہم مان لیتے ہیں امیر المؤمنین کو خلافت بلا فصل ہمارے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں اور اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہماری جو بڑی مشہور کتاب ہے الفین جس کا نام ہے اللہ میں ہلی کی لکھی ہوئی یہ آلاللہ مقامہو الفین کہتے ہیں اسی اس لیے ہیں چونکہ الف کہتے ہیں ون تھاوزنٹ الفین ٹو تھاوزنٹ الفین جو کتاب ہے اس میں دو ہزار دلیلیں ہیں خلافت بلا فصل امیر المؤمنین کی اوپر کتنی دو ہزار دلیلیں ہیں ہم اس طرح نہیں مانتے ہیں کہ یہ نہیں پاہی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس چھتیس جلدوں میں خلافت امامت احقاق الحق موجود ہے تھرٹی سکس والیمز ہیں وہ تھرٹی سکس والیمز ان میں سے ہر ایک جو والیم ہے وہ کم از کم چھے سو سات سو آٹھ سو صفحے والی ہے بعض کتاب جی 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 تھرٹی سکس والیمز وہ ہیں ہمارے پاس جہاں نا وہ جہاں نا وہ عبقات موجود ہے جو ٹوئنٹی تھری جہاں نا وہ سید حامد ہندی جن کی جہاں خود امام خمینی کی جو وسیعتوں میں سے ہے ان وسیعتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس جہاں نا عبقات الانوار کو جہاں نا وہ پڑھیں عبقات الانوار یہ وہ کتاب ہے کہ جو سید حامد ہندی ان کی طرف سے جہاں نا وہ لکھئے ابھی میرے خیال میں کہ تین چار اس کی جلدیں یا پانچ جلدیں جو میری انفرمیشن ہے اس میں اس کا ترجمہ شاید جو ہے نا وہ شکا شجاعت حسین ہے ہمارے دوست انہوں نے جو ہے نا اس کا ترجمہ کی میں جب گیا تھا چار پانچ سال پہلے میری ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے ایک دو جو ہے نا اس کی جلدیں حدیعتاں دی تھی اب میرے خیال میں کہ وہ پانچ چھے تک پہنچنا چاہیے اس کو اس ٹرانسلیشن کو اس کو وہ پڑھنے کی ضرورت ہے ہم نے یہ جو سلسلہ ہے سلسلہ انوار الگ ہے انہیں اس کو جانا وہ گرڈ بڑھ نہیں کرنے چاہیے ہمارے ہاں سٹیجوں پہ بھی آتے ہیں گرڈ بڑھ شروع کر دیتے ہیں سلسلہ انوار الگ ہے سلسلہ تخلیق الگ ہے سلسلہ ولادت الگ ہے اور سلسلہ شہادت الگ ہے یہ سارے سارے جو ہے نا وہ چیزیں الگ الگ ہیں ان کو اپنے اپنے جب مسائل پیدا نہیں ہوگے ہمارے پاس جو سب سے بڑی مثلا خلافت بلا فصل کے اوپر ہم دلیل جو ہے نا وہ لاتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے آئے تبلیغ سے یہ کیا ہے اس کو آئے تبلیغ کہتے ہیں یہ حضور کو حکم دیا گیا ہے مجھے کسی اور کو نہیں حکم دیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو انہا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس عمر کا ابلاغ کریں تبلیغ کریں اس خلافت کے مسئلے کی آپ نے تبلیغ کرنی ہے اس ولایت کے سلسلے کی آپ نے تبلیغ کرنی ہے چونکہ تبلیغ ہوتی ہی جا ہے ولایت کے ساتھ ہے اس کے بعد جب حضور نے اعلان کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار اس میں تو کوئی کسی بات نہیں ہے نسنی میں اختلاف ہے نشیعہ میں اختلاف ہے کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس سلسلے میں کہ حضور نے یعنی کم از کم جو تاریخوں میں لکھا ہے سیونٹی تھاوزن جو ہے نا وہ حجاج تھے سیونٹی تھاوزن جو صحابی تھے اور اس کے بعد جو زیادہ سے زیادہ ہے جس نے لکھا ہے وہ ہنڈرین فورٹی تھاوزن لکھا ہے لیکن جو اکثریت ہے وہ ہنڈرین ٹوینٹی ہنڈرین ٹوینٹی فور تھاوزن جو ہے نا وہ صحابی وہاں پہ موجود تھے صحابیات وہاں پہ موجود تھی حضور نے جو ہے نا غدیر کے موقع پر غدیر خوم وہاں پہ حضور نے اعلان کیا اور خلافت جو بلا فصل ہے اس کا اعلان کیا ہے میں روایتوں سے ہٹ کے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جس میں جو ہے نا خلافت بلا فصل کو انہوں نے اعلان کیا گیا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ ہماری کتاب جو فضائل امیر المومنین ہے علی ابن عبی طالب آپ لے لیں کال میں اس کو کنٹینیو کروں گا جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم مولانا صاحب علیکم صاحب مولانا صاحب مجھے کوئیسٹن کرنا تھا جی کہ فطرے کی جو جو رقم ہے اس کو کیا ہم کسی سید جو غریب ہوں گی آپ خود سید ہیں یا نہیں نہیں اچھا آپ ٹھیک ٹھیک ہم آپ کو جو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ شکریہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی اس سے ہٹ کے ہم کہتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ وہ روایات وہ احادیث ہیں یعنی اس سے ہٹ کے جو ہم بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس میں کسی متواترات میں سے ہے کہ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مجمع میں اعلان کیا ہے اس آیت کے جو بہت ہی زیادہ یعنی اس لحاظ کے ساتھ ایک وارننگ ہے اس میں یہ جو ہم گویا گویا کرتے رہتے ہیں یہ اس آیت میں نہیں آیت میں تو سٹریٹ اوی جانا کہا گیا ہے وَإِن لَم تَفْعَلْ فَمَا بَلْلَغْتَ رِسَارَتُ اگر آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تو میرے رسارت کوئی کام نہیں کیا ہے گویا تو ہم تھوڑا سا خود اپنے حساب سے جانا وہ ترجمہ کرتے ہیں جی السلام علیکم سلام علیکم موسیم بوروں دوبارہ آگئے ہیں معاف کیجئے ہیں میرا خیال میں اپنے سوال پہنچا نہیں سکا یا آپ سمجھے نہیں میں نہیں کر سکتا نہیں میں ہی نہیں سمجھا ہوں گا فرمائیے آپ دوبارہ سمجھا سوال یہ تھا کہ کیونکہ مون صاحب نے میرا خیال ڈاکٹرٹ کیا ہے یہ ڈاکٹرٹ جو ہیں وہ ایڈوکیشن میں پی ایش ڈی کیا ہے ہاں پی ایش ڈی کیا ہے یعنی کہ ڈاکٹرٹ کیا ہے پی ایش ڈی کیا ہے ایڈوکیشن میں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایک پی ایش ڈی لیول کا جواب دیں گے مجھے بڑ افکورس میں کیا کہوں یعنی کہ قرآن کی آیت ہے انزلہ ماہو اور مون صاحب نے کہا انزلہ ماہو جس میں زمین آسمان کا فرق ہے بڑھ وہ ایک الگ بات ہے تو ریکوینٹس ہے کہ پہلے دوبارہ پڑھنے کیا چاہیے انزلہ کا لفظ ہے آپ نے انزلہ کہا ہے نہیں نہیں انزلہ نہیں میں نے انزلہ کر کہا تو غلط کہا انزلہ ہے چونکہ مجھول کسیخ ہے یہ مجھول کسیخ ہے مون صاحب میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں آنے انزلہ ماہو اچھا آپ نے پہلے انزلہ کہا تھا اچھا انزلہ کہا تھا ٹھیک نہیں کہا غلط تھا چلے میں آپ کو دوسری بات کروں مون صاحب یہی جو بات ہے انزلہ ماہو یعنی آپ کو جب بتائیں کہ سورہ عراف کی آیت نمبر اینڈینین فیفٹی سیون ہے تو میں نے آیت کو پڑھا ہوا ہے اچھا مون صاحب آیت نمبر ون فیفٹی سیون میں اینڈ میں اللہ کہتا ہے اللہ اکام المفلحون کہ جو نور نازل ہوا حضور کے ساتھ ساتھ اس کی ہمیں اتباہ کرنی ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے جب اتباہ کرنی ہے تو اس کا مطلب امام ہے یا خلیفہ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو پروف کرنا چاہیے کیونکہ یہ قرآنی قائط ہے قرآنی قائط سے آپ قرآن ہی سے جواب دیں آپ تو بیان کر رہے ہیں کہ جی کتابیں ہیں وہ کتابیں ہیں وہ کتابیں ہیں حدیثوں کی یہ وہ نہیں آپ قرآن مجید سے بیان کر رہے ہیں تو یہ جو آیت تبلیغ ہے کہاں سے آئیے نہیں وہ تو تبلیغ کی آیت ہے نہیں تبلیغ کس کی آیت ہے کس سلسلے میں تبلیغ ہوئے وہ صحیح ہے ہو تو میں مانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں بچہ یہ جو آیت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں میں اس کی بات نہیں کر رہا اب اس آیت سے آپ پروف کریں کہیں کوئی اور آیت سے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام ہے جو نور اور یہ پروف کریں کہ حضور کا نور نور کے ساتھ حضرت علی کا نور نازل ہوا تھا یہ آپ کو حدیثوں کے ذریعے جو ہے نا وہ ملے گا نہیں اس میں اگر آپ کی نظر سنیے اگر آپ کی نظر میں کوئی آیت ہے تو آپ بتائیے میری نظر میں ہے بتا دے میں مانساں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی میں کئی لوگوں سے بات کر چکا ہوں آپ کے کم میں ایک عالم جو پڑھاتے ہیں ان سے بھی میری گھٹکو ہوئی وہ بھی نہیں بات کر سکے آپ پتا دیجئے آپ کے پاس زیادہ علم میں آپ قرآن میں ذکر ہے تو بتا دیجئے آپ کوئی یہ تو نہیں مولانا بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے یہ کہتے ہیں میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں ہمیں نہیں بتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بتا دیں تاکہ قوم سن لے اچھا سنے مولانا صاحب سنے بھائی صاحب کہ بات یہ ہے کیونکہ میں نے ڈاکٹریٹ نہیں کی تو میں یہ سوال جنہوں نے پی ایس ڈی کی ہے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں تو ایسے میں چھوٹے موٹے عالموں میری تھیاسفی میں پی ایس ڈی ہے میری اس میں مجھ سے بات کریں فلسفہ مجھ سے بات کریں انفانز میں مجھ سے بات کریں میرے اس میں مصابی نظر ہوں نہیں پہلے آپ ہمیں آیت ضرور بتا دیں تاکہ لوگ سن رہے ہیں اور لوگوں تک وہ آپ کا پیغام پہنچ جائے اور کیا نہیں یہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے دعا ہمارے ظاہر ہے کم بالے استاد نہیں پہنچا جاتا آپ کو پر ایک جو ہے نا وہ آئے گا کنفرم کر کے پھر بتاؤں گا نا ایسے تو اشارت ہے ٹھیک ہے وہ تو بہت ہے اللہ آپ کو خیریہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی چونکہ بعض اوقات ہم خود کنفیوز ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بات کیونکہ چونکہ قرآن کے سلسلے میں آپ کو بڑا محتاط رویہ رکھنے کی ضرورت ہے جب تک آپ کو کنفرم نہیں ہوگا اس سے مراد بالکل صحیح ہے کہ اس سے مراد امیر الومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ذات والا صورت ہے مگر سنی تو قبلہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نور آیا ہے وہ قرآن کو کہتے ہیں وہ قرآن کو کہتے ہیں وہ اسلام کو کہتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے اسی ازگار لیکن ہمارے پاس چونکہ روایات موجود ہیں اس کی سپورٹ میں ہمارے پاس روایات اور احادیث موجود ہیں کہ اس نور سے مراد جس کی اتباہ کا حکم دیا گیا ہے وہ اس سے مراد امیر الومنین ہیں اچھا اس کے سلسلے میں کیا ہے پھر آپ کو دوسری احادیث کی طرف جانا پڑے گا یعنی کیا ہے کہ جب سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا ہے اول ما خلق اللہ نوری یعنی میرے نور کو جانا خلق کیا انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں آپ کو اس سے سپورٹ ملتی ہے وہ جو اب آتے ہیں اسی طرح نہیں ہے کہ فلان جگہ تو اس طرح ہے فلان جگہ قرآن کے سلسلے میں بڑا محتاج جہنے انسان کا رویہ رکھنے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ دوسرا قرآن در آگی ہے ماذرت کے ساتھ کہ قرآن کی یہ بھی آیت ہے کہ اگر ہم نے تمہاری طرف نور کو نازل کیا کتاب مبین کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا اب جو وہاں پہ مفسرین ہیں ان مفسرین کو ہم جب ثابت کرتے ہیں تو ہم اپنے ان معصومین علیہ السلام کے ان احادیث کے ذریعے جہنے اس کو ثابت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو امیر المومنی کی نہیں بہت ہم تو بہت خوش ہوتے بہت خوش ہوتے جو آیت کہا ہے نہیں ہے وہ اب کم والے استاد نہیں بتاسے کہ تو ہم کیا بتانے ہیں وہاں تو دریا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے میری فیلڈ جہنے وہ فلسفہ ہے میری فیلڈ جہنے وہ عرفان ہے میں تھیاسفی میں ہوں اور اس سلسلے میں جو ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ میرا جہنہ وہ جو ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہتا جا رہا ہے اور سوالات ابھی کافی ہیں جی جی احمد نے جمنی سے کال کی تھی اور احمد یہ کہہ رہے تھے کہ ماہ محرم میں زخیرہ اندوزی کر کے اور دھوکے بازی کر کے اور ایکسٹرہ مال کما کے پھر اینڈ پہ جو ہے وہ فدیعے اور یہ دوسرے تیسرے کر کے اور مسکینوں میں بانٹ دیا جاتا ہے تو کیا اس بانٹ کا ثواب ملے گا نہیں اسلام میں زخیرہ اندوزی جو ہےنا حرام ہے اور ایسا مال جس سے جو ہےنا وہ دوسروں کی حق تلفی کی گئی ہو ایسے مال سے جو ہےنا وہ کچھ بھی جو انفاق ہے اور جو دوسروں کو دیا جاتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والے ٹھیک پھر سوال کیا گیا ہے کربلائی صاحب کی طرف سے گلاسکو سے وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بکرہ کی اوالہ انہوں نے دیا ہے سیامہ الاللیل تو لیل سے لیل کب شروع ہوتی ہے لیل دیکھیں جو ہےنا عمرے جو مغربی ہے جب یہ تقریباً جو یہاں کی ابزرویٹری کے حساب سے میں آپ کو سادہ سی جو ہےنا وہ مثال دے دوں کہ جب سورج جو غروب ہوتا ہے اس سے تقریباً جو ہےنا وہ فیفٹین ٹل ٹوئنٹی منٹس یعنی پندرہ اور بیس منٹ کے درمیان جو ہےنا چونکہ حمرہ جو مشرقی ہے مغربیے کی طرف جاتا ہے وہ جو سرخی ہے اس کو زائل ہونے کے لیے تقریباً جو ہےنا وہ پندرہ منٹ کم از کم جو ہےنا اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ اس کے بعد سے پھر لیل کا جو سنسلائی تو سورج کے فوراً ڈوبنے سے لیل شروع نہیں ہوتی ہے اس پیریٹ کو کیا کہتے ہیں اس کو غروب کہتے ہیں غروب یعنی اتموسیاما الالغروب نہیں ہے انہوں نے بہت اچھا ٹیکنیکل جو ہےنا وہ کوئیسن کیا ہے کربلائی صاحب نے ہمارے پاس جو آیت ہے سورہ بقرہ کی اس میں فرمایا گیا ہے وَأَتِموسیاما الاللائل یعنی کیا ہے کہ آپ کو روزہ آپ نے تمام کرنا ہے رات تک یعنی رات جو ہے نا اس کو جو شروع ہوتا ہے چونکہ رات جب پندرہ اور بیس منٹ ہو جاتے ہیں جس طرح ہمارے ہم جو ہے نا غروب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پندرہ منٹ یا بیس منٹ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نماز بھی اسی ٹائم ہی پڑتے ہیں ٹھیک ہے ہم نماز بھی اسی ٹائم ہی پڑتے ہیں ویسے بھی کبلا معذرت کے ساتھ دنیا کی ہر زبان میں سورج کے ڈوبنے کے وقت اور رات کو یعنی شام اور رات کا لفظ ہے ایوننگ اور نائٹ کا لفظ ہے فرنچ میں بھی جو ہے وہ دو لفظ ہیں یعنی ہر دنیا کی زبان میں سورج کے ڈوبنے کے لیے اور لفظ ہے اور رات کے لیے اور لفظ ہے ٹھیک ہے تو بالکل آپ بجائر شخص نہیں میں آپ کو یہ ہے آپ چھوڑ دیں کسی اور جو ہے نا کوئی اتنا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جا ابزرویٹی ہیں ان کو فون کریں کہ سورہ یوروپ کب ہو رہا ہے اس کے بعد ان کو کہیں کہ جو بیگننگ اف نائٹ ہے سیکھیں جی جو رات کا جو پہلے سے شروع کب ہو رہی ہے رات وہ آپ کو بتا دیں گے پناہ منٹ ہے سولہ منٹ ہے سترہ منٹ ہے کچھ ضرورت نہیں ہے کہ آپ جانے جانے کہیں کہ ہاں جی وہ جو ہے نا وہ شیعب جو ہے نا وہ بہن بٹھے تھے اور انہوں نے جو ہے اس طرح بات کی آپ اس طرح کریں قرآن کی اس آیت کو لے لیں وَأَتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ آپ روزے کو تمام کریں رات تک اس سے پوچھ لیں اتنا ابزرویٹری والوں سے کہ رات کب شروع ہو رہی ہے تو یہ آپ کو بتا دیں گے فل فور کہ رات کی جو آغاز ہے اس ٹائم سے ہو رہا ہے اور وہ غروب سے تقریبا جو ہے نا پندرہ اور بیس منٹ ہمارے آنچوں کے احتیاط ہوتی ہے ہم اس احتیاط کہتا ہے جو ہے نا وہ بیس منٹ ہوتی لیکن پندرہ منٹ جو ہے نا وہ چل جاتے ہیں اس میں جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے رات یہ ہے جی ٹھیک ہے دوسرا انہی کا کربلائی صاحب کا سوال تھا کہ سفر میں ہوں تو قضار جو ہے وہ روزے کی کب یعنی کتنی ٹریفل ایک سیکنڈ درہ کال لینا جی اسلام علیکم جی والیکم میں ذرا بات کر سکتا ہوں ملان صاحب جی سن رہے ہیں آپ لائیو ہیں اچھا سلام علیکم صاحب جی والیکم صاحب سر میرا یہ چھوٹے سے سوال ہے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں تو ٹیکسی ڈرائیور جی ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور میں کیمبریجنیر لندن جی جی تو مجھے روزے کی حالت میں اب جو کر نہیں پتا میری جو کس ٹیم آ جاتی ہے اور کس ٹیم نہیں تو اب اگر میں روزے کی حالت میں افسر کو روزہ ریکٹ لیتا ہوں اور دس پجے مجھے جو بجاتی ہے جو میرے گھر سے تقریباً دو پین گھنڈے کی ڈرائیور پر چلا جاتا ہے پناتے ہیں پھر ادھر میں سٹیک کرنا پڑتا ہے میں شام کو واپت آتا ہوں ٹیکسی ہے نا آپ کو ٹیکسی ہے آپ یہی جاب کرتے ہیں ٹیک ہے سٹیک ہے ٹیک ہے جواب دیتے ہیں آپ دوسرا کربلائی صاحب کو کیا کوششن تھا یہ سفر یہی سفر والی بات تھی ان کی بھی اور ان کو بھی ساتھ ہی آپ جواب دے سکتے ہیں نہیں ان کو الگ ہے سفر میں وہ کہتے ہیں کہ روزہ کب قضا دیکھیں نارمل جو سفر ہے مثلا سفر ایک تو کسیروں سفر ہوتا ہے جس طرح میں خود ہوں کسیروں سفر ہوں میرا وہاں رہتے مجھے جوہنا وہ باہر کبھی کے در کبھی جانا پڑتے ہیں یہ ٹیکسی ڈرائیور پر کسیروں سفر ہے یہ بھی کسیروں سفر ہیں ان کا بھی جوہنا یہ ہے مثلا میں کل جوہنا وہ جرمین سے آیا یہاں پہنچا تقریباً میرے خیال جوہنا ساڑھے دس بجے پہنچا سلسلہ ہے وہ آر ہفتے میں ایک دو سفر جوہنا وہ رہتے ہیں جو کسیروں سفر ہیں ان کا بھی روزہ جوہنا پورا ہے اور ان کی نماز بھی پوری ہے جوہنا وہ انہیں روزہ رکھنا چاہیے اور انہیں نماز بھی پوری پڑھنی چاہیے ٹیکسی ٹیور جوہیں چونکہ ان کا پروفیشن ہی اسی سفر پہ ہے لہٰذا وہ روزہ اپنا جوہنا وہ پورا رکھیں گے روزے کو جوہنا وہ قصر نہیں کر سکتے اور جو ان کا سفر کے دوران نماز ہے وہ نماز بھی ان کی پوری ہے چونکہ ان کا پروفیشن ہے یہ اور پروفیشن جس کا جوہنا سفر ہی پہ ہوتا ہے ان کا نماز ان کا روزہ جوہنا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے جی اور جہاں تک ہے کس وقت سے شروع ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اٹھائیس مائل یعنی فورٹی فائیو کلومیٹر جوہنا وہ آنا جانا اگر سفر ہے تو اس سلسلے میں ان کے جو روزہ ہے وہ قصر ہو جاتا ہے البتہ اگر وہ زور کے بعد سفر کریں تو اگرچہ سو مائل ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کے جو روزہ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے پورا ہوتا ہے البتہ دوسرے جوہنا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی گھار آنا چاہ رہا ہے واپس زور سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور کوئی ایسا کام کیا نہیں کیا کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس کے روزہ بھی جوہنا وہ ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ روزہ کس جگہ پہ آپ بھی بات جانا وہ یہ کرتے ہیں یہ بڑا جانا وہ ٹیکنیکل چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی اسلام علیکم جی والیکم جی فرمائیے کون صاحب کہاں سے جی میرا نام علی ہے میں ریڈ فورس سے اترام جی فرمائیے آپ کو بہت بہت کمزان مبارک کی مبارک بات باگنی شلو مبارک بات کیوزہ سے ایک میرا ایک سوال ہے جی مبارک کے لئے مجھے ریسنٹلی شگر ڈیاغنوز ہوئی ہے اور میری روزہ رکھنے کی بہت اشک نیت تھی جی اور خواہش بھی ہے لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پچھلے ون ویک میں دو دفعہ میری انتہائی شگر اچانک دو ہو گئی ہے جی جسے میں اپنے اندر بہت عجیب پترناک تبدیلی محسوس کی جی جب فوری طور پر میٹھا ویٹھا کھلایا بچوں نے تو میں بہتر ہوا کچھ ہے جی جی تو اگر میں روزہ رکھتا ہوں اور میری کوئی ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے جی تو اس پر میرے لئے کیا حکم ہے کہ ہمیں روزہ افتار کروں وہ افتار ہوگا یا ٹوٹ جائے گا یا میرے لئے یا میں نہ رکھوں تو اس کے لئے فیدیا کیا ہے پورے منت کا اگر میرے لئے کوئی ایسی سیچیشن بکھتی ہے پلیس بہتر ہی وزاعت کیجئے گا بہت شکریہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک جی قبلہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ویو اس کے بارے میں کہ ٹکنیکی مسئلہ جو چاند کا ہوتا ہے نہیں اس کو جانے مجھے وہ دینا ہے بعض جانا سفر کرتے ہیں اور سفر جب کرنا ہے فرض کیا کہ میں ابھی جو ہے نا وہ کسی رسفر نہیں ہے مجھے جانا ہے فرض کے برمینگم جانا ہے اب میں روزہ رکھوں گا پہلے یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے نا اس صبح سے ویرس اہری میں کروں اور اس صبح میں ناشتہ کر کے جو ہے نا ناشتہ اگر کوئی کرتا ہے گھر سے ارمائے مبارک رمضان میں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو آج برمینگم جانا تھے لہٰذا آرام کے ساتھ اٹھیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم ناشتہ کریں گے تو جائیں گے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کے اوپر ساٹھ روزیں ہیں ایک سیکٹ کبھلا پھر لوں گا میں انشاءاللہ جی اسلام علیکم ایک چیز پوچھنا بھول گیا تھا میں پوچھنا ہوں دوبارہ انسلین لینے سے روزے پر فرق نہیں پڑتا انسلین لینے سے ٹھیک ہے نہیں انسلین لینے سے نہیں اس سے جو انہیں کو فرق نہیں پڑتا چونکہ بیماری کا ہے اور اس سے عریض نہیں ہے ٹھیک ہے رب صرف یہ ہے تو یہ ہے کہ آپ نے جب روزہ افطار کہاں کرنا ہے آپ نے گھر سے جب جانا ہے کم از کم جو ہے نا وہ ایک دو مائل باہر شہر سے مثلا میں اپنے شہر کو جب کراس کروں گا اس سے موٹر وے پہ تقریباً ڈیڑھ دو کلیومیٹر جب پہنچ جاؤں گا اپنی حد سے مانچسٹر سے نکل کے یہ نہیں ہے کہ مانچسٹر کے محلے میں افطار کرو وہ بھی نہیں کر سکتا ہے میں مانچسٹر سے باہر جاؤں گا موٹر وے سے دو مل باہر جا کے پھر میں کر سکتا ہوں سکتا ہوں جی اسلام علیکم والاکم سلام مولانا صاحب سے سوال کرنا تھا جی آپ لائیو ہیں کریے سوال مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میڈیکل کنڈیشن میں جیسے کہ میری ہے کہ انفورشنٹلی نائن منت سے کو میرا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا اور فر ریسٹ آف مائی لائیو میں بھی مہم سکتا ہوں موٹر مہم سکتا ہوں اور اس کے بعد ایک ہندے تک میں کچھ نہیں کھا سکتی ثم اے انسلین انجیکشن اور موٹر مہم سکتا ہوں اور مہم سکتا ہوں ابھی آیا کہ میں میں روزہ نہیں رکھ سکتی لیکن اس کے لئے کچھ کفارہ ہوتا ہے فیدیا فیدیا ہوتا ہے اس کے لئے فیدیا مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا اس کا کتنا فیدیا ہوتا ہے اگر میں پورے منت کا نکال کے پاکستان بھیجوا دوں کسی غریب کو تو کیا یہ قبول ہوگا مگر یہ آپ کو ایک چیز میک شور کرنی ہوگی جس کو آپ بھیجوا رہے ہیں وہ دیندار شخص ہے اور روزے رکھتا ہے وہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے روزہ رکھنا اس کے لئے ضروری نہیں چونکہ فیدیا کو روزہ رکھنا ضروری ہے وہ آپ کی بہاپ پہ روزہ رکھیں نہیں نہیں کیوں بہاپ پہ روزہ نہیں اس کا یہ ہے سن لیں جانا بہت غریب ہیں اس کے لئے میں سوچ رہی تھی میں سمجھ گئے ہوں آپ کا question میں جواب یہ ہی دے دیتا ہوں کہ فیدیا جو ہے غریب آدمی کو دینا ہوتا ہے مسکین کو دینا ہوتا ہے اور اس کے ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے بس اس کے علاوہ اور جانا وہ کوئی شرط نہیں ہے اگر وہ غریب ہیں آپ کے عزیز ہیں تو آپ جانا ان کو دے سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ بیوہ ہے نا اس کے لئے میں سوچ رہی تھی کہ مطلب میں ان کی مدد کر دیں اس مہانے ہاں ملکہ ٹھیک ہے آپ جانا اس کے ہر روزے کے بدلے میں جو آپ کو فیدیا آپ نے دینا ہے وہ تقریباً جو ہے نا وہ ایک ٹائم کا کھانا دیکھیں کتنا ہوتا ہے یہاں پر ٹائی تین پونڈ ہوتا ہے دو ٹائی پونڈ ہوتا ہے جتنا ہے اگر آپ زیادہ دے دیں ان کو چار پانچ پونڈ دے دیں تو اس میں حرج نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے غریب کی مدد ہو جاتی ہے اسلام نے یہی کہا ہے جو اس سے جو ہے نا وہ جس کی استطاعت ہے اور وہ زیادہ دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرا کہ اس سال کا فطرہ کتنا ہوگا تمہیں ساتھ ساتھ فطرہ اور دوسری بات کیونے فطرہ ارلی بھیج سکتی ہیں ان کو فطرہ آپ ارلی جو ہے نا وہ تب بھیج سکتی ہیں کہ آپ ان کو با عنوان قرض دیں لون کے طور پر ٹھیک ہے لیکن آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا ہے کہ جو ہی چاند نظر آ جائے شوال کا اور عید کا اس وقت جو ہے نا آپ اپنی نیت بدل دیں کہ وہ جو میں نے با عنوان قرض ان کو دیا تھا فرض کیا بیس پاؤنڈ اب میں اس کی نیت مثلا جو ہے نا وہ کر رہا ہوں یہ کر رہی ہوں اس کی فطرے کی قربتان اللہ بس یہی ذہن میں رکھنا جو ہے نا کافی ہوتا ہے یہ تو کتنا ہے اس سال کا کچھ آئی دیا ہے مولانا صاحب تقریب پانچ پانچ نہیں چھے پانچ ہونا چاہے پانچ چھے پانچ جانا ہے چھے پانچ ہے جی کامیس کام چھے پانچ ہے شہ پانچ ہے جی تو یہ ہے کہ اس کو جو روزہ ہے روزے کو گھر سے نہیں توڑنا ہے روزے کو کہتے ہیں حد ترخص حد ترخص یعنی یہ ہے کہ اپنے شہر کی حد سے باہر جا کے جہاں پہ آپ کو وہاں پہ اگر آزان دی جائے تو اس شہر میں آپ کی آزان نہ پہنچے اس کو کہتے ہیں ہاں دے ترخص وہ تقریبا اگر کلی میٹر دو کلی میٹر شہر سے باہر جب آپ جائیں گے اس کے بعد جو انہا آپ افطار کر سکتے ہیں اس میں کوئی رج نہیں ہے لیکن اگر گھر سے کوئی کر کے جاتا ہے افطار تو اس کے ساٹھ روزے ہیں یا اس آٹھ میں اس گنوں کو باہر جائیں گے مجھے پتہ ہے کہ میں نے کل سفر کرنا ہے ہاں ہاں اور میں دس بجے نکلوں گا گھر سے ٹھیک ہے تو کیا دس بجے تک میں روزہ رکھوں گا بیلکل بیلکل پتہ ہونے کے باوجود پتہ ہونے کے باوجود ممکن ہے آپ کو پلان نہیں رہ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے اگر نہ بھی رہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے اگر نہ بھی رہے لیکن آپ گھر میں افطار نہیں کر سکتے گھر میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے اگر کوئی روزہ توڑتا ہے گھر سے مثلا جو ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اجیسا تو جانا سی نہیں جی اسے بس فلان جا کہتا تو کیا ہو گئے نہیں آپ حد ترخص کے بعد روزے کو جانا وہ کھول سکتے ہیں حد ترخص سے پہلے اگر کھولے گا ساٹھ روزے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کفارہ ہے ساٹھ روزوں کا یا وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہے ٹھیک جی ڈاکٹ شاہب نے فون کیا تھا وہی اس چاند کے مسئلے کے بارے میں تشریعہ جو ہیں وہ تو حکومت کا ڈیکلیریشن ویسے بھی نہیں مانتے اپنے مجتعدوں کی مانتے ہیں تو کیا واقعہ اگر حکومت نے ڈیکلیر کیا ہوئے اور آپ کا مجتعد کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے تو کس کو فالو کرے دیکھیں ایک جو ہے نا حکومت کے ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ڈیکلیر اس نے کیوں کیا مجتعد نے پہلے تو یہ ہے نا دیکھنا پر مجتعد ایسے تو نہیں کرتا ہے بغیر ایویڈنس کے مجتعد کے پاس اگر ایویڈنس ہیں اور وہ ایویڈنس کے ذریعے اس نے کیا ہے ڈیکلیر وہ حکم دیا ہے تو پھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں یا روزہ رکھ سکتے ہیں پھر آپ کو مجتعد کی ماننی پڑے گی پھر یہ ایک بات کہاں گئی کہ اگر دو مومن گواہی دیں اگر وہ گواہی دیں اگر وہ گواہی دیں مجتعد ایسے کبھی نہیں کرتا ہے مجتعد ایک دفعہ یہ ہوتا ہے یہ فتوے کے تحت ہے مجتعد بعض وقت حکم دیتا ہے حکم اور فتوہ میں جانا فرق ہوتا ہے حکم دیتا ہے مجتعد مجتعد نے حکم دیا ہے کہ آج رات کسی کا گھر میں رہنا حرام ہے حکم دیتا ہے اب وہ فقط یہ نہیں ہے کہ باقی سارے گھر کے اندر جانا وہ سب کا خود بھی مجتعد کو اوپر جانے واجب ہے کہ وہ گھر کے باہر رہے اسی طرح باقی جتنے مجتعد ہیں چونکہ جب حکم آتا ہے مجتعد کی طرف سے تو باقی جتنے مجتعدین ہیں سب کی اوپر واجب ہوتا ہے ان مجتعدین کو چاہیے کہ جس نے یہ حکم دیا ہے اس کو سیٹسفائی کریں مثلا جو ہے نا وہ ایت اللہ تعالی کانی جب امام خوین نے حکم دیا تھا کہ آج کی رات احران کے لیے آج کی رات کسی کا گھر کے اندر رہنا حرام ہے جب یہ کہا تو ایت اللہ تعالی کانی نے ان کو جو ہے نا وہ کنونس کرنے کی کوشش کی دیکھیں بچوں کو مستصنا کر دیں بڑوں کو مستصنا کر دیں خواتین کو جو ہے نا مستصنا کر دیں مستصنا جب ان کو کر دیں ان کے تینوں کو تو چونکہ شاہ کی حکومت پتا ہے بچوں خواتین یہ سب جو ہے نا انہوں نے کہا تھا نہیں آپ جو ہے نا سب کو کہیں کہ گھروں سے باہر رہیں انشاءاللہ صبح صبح انقلاب آست صبح انشاءاللہ جو ہے نا انقلاب علی صبح ہوگی اور صبح ٹھیک ٹائم پہ جو ہے نا وہی خمینی امام اور جو آنا ہی تھی وہ اسی ٹائم پہ ہوئے تھی انشاءاللہ صبح اس وجہ سے جب مشتہد ہو حکم میں اور فتوہ میں فرق ہے میں اپنے مشتہد کے فتوہ کی اوپر عمل کروں گا ٹھیک ہے آپ اپنے مشتہد کے فتوہ کیوں فتوہ الگ چیز ہے حکم جو مشتہد کا ہے وہ الگ چیز ہے حکم جب مشتہد دے دیتا ہے تو باقی جتنے مشتہد ہیں ان کی اوپر بھی واجب ہوتا ہے اس مشتہد کا ہو ٹھیک خود اپنے اوپر بھی جہنا واجب ہے خود بھی جہنا باہر جا کے کھڑا ہو اس طرح ہے ٹھیک ہاں جوی قبلہ خدیجہ کا کال تھی اور انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ غیر سید ہے اور فترہ جو ہے وہ کہا سید صدقہ جو ہے نا وہ دینا چاہتی ہیں غیر سید جو ہے نا وہ سید کو نہیں دے سکتا ہے صدقہ سید کا صدقہ سید کو جاتا ہے فترہ کا لاؤس جس طرح فترہ بھی جہنا وہ وہ نہیں دے سکتی سید کو فترہ بھی غیر سید کا غیر سید کو جائے گا فترہ ایک زکاة کی قسم ہے فترہ کو الگ چیز نہیں ہے فترہ جو ہے نا ایک زکاة کی دو قسم ہے ایک زکاة جانی ہوتی ہے اور ایک زکاة مالی ہوا کرتی ہے یہ جانی ہے زکاة یہ کیا ہے یہ فترہ کیا ہے آپ اپنی آئندہ سال کے لیے انشورنس کرا رہے ہیں انشورڈ ہو گیا ہے کہ جس نے فطرہ دی ہے اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام تعقید کرتے تھے حتیٰ کہ جو خادمین ہوتے تھے کار میں کام کرنے والے تھے فرماتے تھے کہ ان سب کو میک شور کرو دوبارہ چیک کرو دوبارہ جانا ان پاس کرتے تھے مجھے خوف آتا ہے کہ کوئی اس سے رہ جائے اور اس کی آئندہ سال سے پہلے انتقال ہو جائے وہ آپ کا یہ جو زکاعت ہے یہ زکاعت بدنی اس کو کہتے ہیں آپ کی جان کی یہ زکاعت ہے اگر کوئی سلامت ہی چاہتا ہے آئندہ سال تک کے لیے تو اس کو فطرہ دینا جو ہے نا وہ بڑا یعنی واجب ہے یہ فطرہ واجب ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ہے اور یہ کیا ہے غیر سید کا سید کی طرف نہیں جا سکتا ہے فطرہ سید کا فطرہ سید کی طرف جائے گا جی اسلام علیکم علیکم سلام ہمارے خبران سے بعد میں ایک سوال پوچھتا ہوں جی سن رہے ہیں قبلہ فرمائے نہیں میں پوچھنا یہ اچھا رہا تھا کہ جو ہے پہلے آپ لوگ کو رمضان کی بہت بہت مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک پوچھنا یہ تھا کہ روزے میں آپ بلڈ ٹیسٹ یعنی بلڈ دے سکتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے جی ٹھیک ہے اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جو ہے پوچھنا تھا کہ جو ہے بعض سے میں سنا جو ہے روزے میں آپ یعنی ٹوٹ پرش ٹوٹ پرش لگا سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا مزاد نہیں پوچھا یہ بھی مجھے کیلئر کرنا تھا یہ دو چلیہ Noise جی ابھی انشاءاللہ جواب دیتے ہیں شکریہ بہت 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 ہوکے ہوکے انشاءاللہ اچھا اس کے اگلے کیا ہے کوئیسٹن جی اس سے اگلا کوئیسٹن وہی تھا جس کا جواب آپ دے چکے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیور ہوں ٹیکسی ٹیور چکے پروفیشن ہے اور اس میں جو ہے نا اسی اپنی جاب کے سلسلے میں ہے تو اس کا روزہ پورا ہے اور اس کی نمازی پوری ہے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ جو فطرہ ہے یہ آپ جب نکالتے ہو تو یہ اسی ٹھائم دینا چاہیے تاکہ جو عید اچھے سے کر سکے جن کے پاس کامی وسائل ہیں یا اگر آپ کے پاس ایسا نہیں ہے اور اس کو بڑک دیتے ہو چب تک ایسا کوئی ملتا نہیں ہے یعنی فطرہ دینے کا نکالنے کا مقصد کیا ہے اس کو کب کیسے استعمال میں لانا بہتر ہے اور یہ کہنا تھا کہ جو کیجئے سوال ہے اس میں بہت سے ایسے بھی اشخاص آتے ہیں لوگ آتے ہیں جو ایسے سوالات کرتے ہیں یا آپ کو کوشش کرتے ہیں ایسا کہتے ہیں کہ غصہ آئے تو ابھی تک آپ بہت اچھے سے آنسل کریں ہمیں پتا ہے آنسل ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں شکر الحمدللہ جی آپ فرمائے آپ سے ایک سوال کرنا چھوڑا تھا جی فرمائے اور سوال یہ ہے کہ لوگ آقپنٹر کراتے ہیں اس آقپنٹر کی ٹیڈیریز ہوتی ہے اس میں کوئی میڈیسن نہیں ہوتی جی تو وہ کروانا جائز ہے روزے میں جی ٹھیک ہے جواب دیتے ہیں قبلہ جزاک اللہ اللہ کو خوش آتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ جی اسلام علیکم اللہ حافظ جی منہ سوال کرنا چاہتے ہیں مولانا ساتھ سے جی فرمائیے مولانا سن رہے ہیں جی میں لوکمین کرتی ہوں جی کیا کرتی لوکمین کرتی ہوں جی تو اس میں یہ ہے کہ مجھے دوسرے شہروں میں جو ہے سفر کر کے جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ میں قصر نماز نہیں پڑتی جی ہفتے میں کتنے دفعہ آپ جاتے ہیں لوکم کرنے کے لئے سکمنٹ روزانہ روزانہ جاتے ہیں ٹھیک تو آپ تو اگر میں تفریہن کسی اور شہر جاتی ہوں تو کیا وہاں پہ میرا روزہ قصر ہے میری نماز جو ہے وہ قصر ہوگی اگر تفریہن جاتی ہیں جی بالکل اگر تفریہن جا رہی ہیں تو پھر جو ہےنا آپ کا روزہ جو ہےنا وہ قصر ہوگا اگر آپ اسی پروفیشن کے تحت ہیں اور کسی روز سفر ہیں چونکہ اس وجہ سے جو ہےنا آپ کی پوری جو ہےنا نماز ہوگی اور روزہ آپ کا پورا ہے اور دوسرے ملک کم میں دوسرے ملک میں اگر اسی جاب کے سلسلے میں ہیں تو پھر تو کوئی عرج نہیں ہے پھر تو آپ کا جو ہے وہ مثلا لوکم کرنے کے آپ جو ہےنا جرمی چلے گئے ہیں یا جو ہےنا مثلا ہالینڈ چلے گئے ہیں اسی لوکم کے سلسلے میں اپنی پروفیشن کے سلسلے میں ہیں تو پھر جو ہے آپ کا روزہ بھی پورا ہے اور آپ کی نماز بھی پوری ہے لیکن اگر کوئی ویسے جاتے ہیں تفریہ کے طور پر اس میں جو ہےنا لگ گئے مسئلہ اس کے لئے قصر ہو جائے گی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم یہ سوال پوچھنا ہے ان سے جی پوچھئے یہ ہے کہ جادو سے نا دماغ ہوتا ہے نا قدرتی وہ نا نکال لیا گیا ہے اور دل بھی نہیں اور جو ستبان ہے نا وہ بھی شیاتین کے ساتھ کر دی ہے تو کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہو گیا نا کون کیا کیا ہو گیا میں سمجھ نہیں ایک دفعہ پھر بتائیے جادو سے کیا ہو گیا جادو سے نا دماغ نکال لیا قدرتی کس نے کس نے نکال لیا دماغ کسی وقتیں کسی عورت نے دماغ تو جادو سے نا دماغ نا نکال لیا اچھا ٹھیک ہے پھر کسی اپنے لکھتے دارلین ہے اچھا تو ستان کا دماغ رکھا کے نا تو اپنی سوچ دیتی ہے اور نہ دل رہ گیا نہ زبان رہ گیا تو کہتے ہیں کہ انسان وہ اسلام سے خارج ہو گیا تو اب روزے ہیں تو میں روزے بھی نہیں رکھ رہی اور بڑا رو رہی ہوں میری علماء بھی کہتے ہیں نہیں ہیں آپ روزے بھی رکھیں اور آپ نماز بھی پڑھیں کوئی آپ کا دل بھی ٹھیک ہے ابھی آپ کا دماغ بھی ٹھیک ہے آپ ہم سے باتیں بھی کر رہی ہیں ایت الکرسی نہیں بہت خارریہ لیکن ٹھیک ہے وہ کروڑا رہی ہے سیاحت ان کے ساتھ ہماری بھی آپ آپ چھوڑیں آپ ایت الکرسی پڑھیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں سونے سے پہلے پڑھیں ایت الکرسی چار کل بھی پڑھیں نمازے میں اپنی پوری پڑھیں روزہ بھی رکھیں کوئی آپ کا دل اور دماغ کوئی نہیں لے کر جائیں گا آپ کے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ یہ جو شیطانی وسوسیں ہیں ان کو جوہنا وہ چھوڑ دینا چاہیے کوئی جادو جوہنا اس قسم کے یہ بنائی ہوئی جوہنا وہ جن اور یہ اور وہ سارے باز نے دھوکھا دینے کے لیے جوہاں وہ لوگوں کو بٹورنے کے لیے اور یہ ساری سلسلہ جوہنا وہ آپ کا جواب پسند نہیں ہے دل بھی نکال گیا ہے دماغ بھی نہیں ہے اور چلیں کوئی اگلے کوئی سن کیا ہے روزہ کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ روزہ کی حالت میں جوہنا مکرو ہے بلڈ ٹیسٹ کرانا لیکن اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ کا باطل نہیں ہوتا اور نہیں ان کو کھولنا چاہیے مکرو ہے وہ سواب جوہاں ہونا چاہیے تھا اس سواب میں تھوڑی سی جوہنا وہ کمی آ جاتی ہے لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا ہے اور ٹوٹھ پیسٹ کا یہ تو ہمارسال ہی بھی جوہنا وہ دیتے ہیں ٹوٹھ پیسٹ کر سکتا ہے اس کے جوہنا وہ حلق تک جوہنا وہ نہیں جانا چاہیے اس کو فقط موں کی جو فضاء ہے اس میں رہنا چاہیے اس کو جی اسلام علیکم سوال کرنا ہے مولی پر جی فرمائیے حدیعہ جو ہے کیا مسجد میں دے سکتے ہیں حدیعہ کیا چیز حدیعہ ہے کون چاہاں حدیعہ جی روزہ کا جو حدیعہ ہوتا ہے فدیعہ ہاں فدیعہ جو نہیں مسجد کو نہیں جاتا ہے ادایت کو بھی نہیں جاتا ہے ٹی وی کو بھی نہیں جاتا ہے یہ فقط غریب کے لیے ہے اور غریب ہی جوہنا اس کو کھانے کے طور پر جوہنا استعمال فدیعہ نہیں حدیعہ فدیعہ ہی میں کہہ رہا ہوں سمجھ گئے ہوں جو روزہ کے سلسلے میں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں جو فدیعہ دیتے ہیں وہ وہ غریب حدیعہ سے آپ کی کیا مراد ہے حلو یہ 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 حدیعہ سے آپ کی کیا مراد ہے دیکھیں روزوں کا جو حدیعہ ہوتا ہے یا فدیعہ ہوتا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ہاں وہی نا وہ فیدیہ کہتے ہیں اسے فیدیہ کہتے ہیں یہ فیدیہ مسجد کو نہیں لگے وہ آپ کو کسی غریب کوئی دینا پڑے گا یہ فقط کھانے کی اوپر استعمال ہوتا ہے بس فیدیہ کھانے کی اوپر استعمال ہوتا ہے اس سے کپڑی بھی نہیں لے سکتے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ دے دیئے کریں تاکہ اگر فرص کیے کوئی درست استعمال کرتا ہے تو وہ جائز ہو جائے پرا پرا انداز کے ساتھ ٹھیک ہے جی مل گیا جواب آپ کو بڑی میرے بڑی میرے بڑی اوکی جی جی اسلام علیکم وعلیکم سلام علیکم صاحب یا علیہ السلام مدد مولا علیہ السلام سرکیبلا صاحب آپ کی حضرت میں میرا بہت بہت سلام یا علیہ السلام مدد مولا علیہ السلام رمضان المبارک کی آپ کو بہت بہت مبارک اور قبلہ صاحب ماشاءاللہ پرگرام تو اچھا جا رہا ہے تو گزاری یہ ہے کہ چھوٹی سی گزاری یہ ہے کہ آج بھی کچھ ہمارے لوگوں نے شاید کو آفت بشیر صاحب کو جو تقلیدی ہیں وہ انہوں نے روضہ رکھا تو قبلہ صاحب گزاری یہ ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہے پچھلے سال دو تین سال سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک جو ہے نا سمجھے ایک دن پہلے روضہ رکھتا ہے دوسرا تو دوسری گزاری یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں تو اعترامن تو سب خاملائی صاحب کو بھی مانتا ہوں سلطانی صاحب کو بھی مانتا ہوں آپ کس کی تقلید کرتے ہیں تقلید نہیں کرتا نہیں بہت غلط میں آپ کے لئے بھی حکم بتاتا ہوں جی جی میرے لئے بھی بتائیے گا آپ کو سننا ہے ایک اور یہ ہے کہ یہ جو پرگرام تھا ایولا صاحب کہا گئے عبدی صاحب تو وہ بتا چکے ہیں وہ بتا کیونکہ وہ چھوڑی پرگرام کی رونب ہوتی ہے ہاں بالکل جو پرگرام جس طرح آپ کرتے جیسے بھی پرگرام وہ آپ کے پیٹھے ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے رجبنا میں نے ٹری وی آن کیا تو میجر صاحب اور آپ صاحب کو نیچے دیکھا کیجئے سوات تو ابلہ صاحب نظر نہیں آئے تو پوچھ لیا کہ چلو ظاہر ہے اٹیجمنٹ نے جواب دیا اس کو جواب دے چکے ہیں اس پروف جزاک ہوں لیکن ٹیبرہ صاحب میں آپ سے گزارش کروں کہ میں کوئی ایسا ایسا بندہ نہیں ہوں نہیں آپ کو تکلید تو کرنی ہوگی ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو ابھی بتاتے ہیں کرنی ہوگی پھر قرآن اور حدیث سے روشنی میں قرآن اور حدیث سے لیکن سنیے گا نا کہ جس طرح سے میں آئے وہاں بھی کچھ پیر پرستی ہے تکلید میں اور پیر پرستی میں جانا فرد ہوں چکہ ٹائم جانا بلکل جمعہ فردہ رہ گئے نہیں کال جانا وہ بند کر وہ کتنے رہ گئے فطرہ کب دینا ہے فطرہ جب جہاں عید کا چاند نظر آجائے اس وقت واجب ہو جاتا ہے فطرہ آکوپنچر آکوپنچر جانا وہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی جانا وہ روزہ باطل دوسرے آپ ان کو جواب دے چکے ہیں کہ دوسرے شہر لوکم مجھے تو کار پتا ہی نہیں لوکم کیا ہوتا ہے یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو بعض تو جانا فل ٹائم جا کے کام کرتے ہیں بعض جانا ان ڈیمانڈ ہوتے ہیں آج جناب اتھے رشتے لے ضرورت ہے اسپتال ادھر چلے گئے ہیں جس طرح آج کالا ہمارے بچے خود بھی اسی طرح رکھا رہے ہیں آپ جانا گھر بچوں سے پوچھے تو ان کو بہت اچھا تھا ہمارے بچے میں نے بھی اس کو کہا میں نے کہا بابا یہ کیا کہا تو اس سے پیسہ جو کہ زیادہ نہیں آہم ڈاکٹر فلس کیا جو نا اس کی تنخواہ جو نا دن کا پانچ سو ہے تو وہ جو لوکم کرنے والے ہیں وہ ہزار پونڈ لیتے ہیں وہ سے ابھی ہمارے بچے بھی ہیں ان کو جو نا وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب وہ لوکم کرتے ہیں ان کا باقیدہ ان کا وہ زیادہ ہوتی ہے ڈبل ہوتی ہے تقریبا جو نا وہ دن کا تو آج کا تقریبا یہی جو نا وہ ٹرینٹ چل چکا ہے اور ہم بھی سمجھاتے ہیں نہیں بابا اس طرح نہیں کرو لیکن کیا کریں پھر تو اگر لوکم اسی طرح ہر روز ہی ہے ہوتا ہے بعض اوقات تو اس میں ان کو چاہیے کہ وہ روزہ پورا ہے ان کا باراللہ یہ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اچھا اور یہ جو کالر تھے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو بشیر صاحب نجفی صاحب کا نہیں وہ ایک اور تھا نا وہ جو جن کو شکر کا وہ کانگ ہے وہ آپ نے وہ چھوڑ دیا ہے نہیں وہ تو ہو گیا تھا نا بلڈ ٹیسٹ بلڈ فور سے کال تھی آکوپنکچر کی تھی نہیں نا اس سے پہلے دیکھیں فطرہ کب دینا ہے اس سے پہلے تھا روزہ کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ ٹوپیسٹ نہیں ان کا جو ہے نا بریڈ فور میرے خیال میں جو ہے نا وہ جن کی شگر بہت لو ہو جاتی ہے ہاں شگر کا مریض شگر کے بھی ڈیکلیر ہوا ہے بریڈ فور سے جو کال تھی ہاں جی ان کی خدمت میں ہم جو ہیں یہ عرض کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے سیریسلی جو ہیں وہ کنسلٹ کریں ڈاکٹر کہتا ہے نہیں روزے رکھیں تو نہیں رکھیں ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی شگر لو ہوتی ہے تو پھر انسان قومے میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑی دینجرس ہوتی ہے یعنی جو شگر لوگ ہونا اس وقت آپ کو فرض کی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ کی شگر لو ہو گئی ہے آپ کو کچھ سویٹ وغیرہ چاہیے یا مٹھائی وغیرہ یا کچھ ٹافی وغیرہ آپ نے لے نہیں ہے فل فور آپ لے لیں آپ کا روزہ جو ہے نا وہ کیا ہے وہ روزہ بعد میں آپ جب آپ کو ٹائم ملے گا تو آپ اس کی قضاء کرنے ماہ مبارک رمضان کے بعد فرض کیا کہ یہی سیچویشن بعد میں بھی رہتی ہے آئندہ سال تک تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہر روزے کے سلسلے میں فدیہ دے دینا ہے کفارہ نہیں ہوتا اس کو فدیہ الگ چیز ہے کفارہ الگ چیز ہے اور روزے کا کفارہ جو ہے وہ ساٹھ روزے ہوتا ہے توڑنے کی شکل میں کفارہ ہوتا ہے نہیں یہ توے بھی دیں چونکہ ان کی پہنچانا وہ ہے نا میڈیکل سیچویشن اس کے سامن یہ روزہ توڑ دیں بالکل ان کا روزہ اس وقت رکھنا جانا وہ جائز نہیں ہے اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ بالکل جانا گلے کو دبا کے جانا وہ کیا جائے میں مادرت چاہوں گا قبلہ وقت جو ہے وہ دو دفعہ اشارہ ہو گیا آج ہی کوئسن کیا تھا تو یہ انشاءاللہ آگلے پروگرام میں جواب دے لیں گے اختلاف یہی کے حافظ بشیر صاحب اچھا ان کو چھوڑیں میں ایک بات یہ چیز ہم پہلے کہہ چکے ہیں دیکھیں جو اشتراک شب والا ہے حافظ صاحب قبلہ کوئی منظریہ یہی اشتراک شب والا ہے جہاں جہاں پہ جوانا شب مشترہ کہہ چکے ہیں چونکہ آپ کو چاہیے ہمارے اشتیاق بھائی کو چاہیے کہ وہ تقلید کریں تقلید کے بغیر جو کو عمل ہے وہ تقلید کا عمل بغیر عمل باطل ہے اور یہ ماہ مبارک کے رمضان کا صدقہ بنا دیں آج کی تو پہلی شب ہے اس میں اپنے لئے نشانی بنا لیں میں سمجھتا ہوں کہ دو جو مجتہد ہیں دونوں نے بڑے مجتہد ہیں اس طرح کوئی اختلاف نہیں ایک پرسنٹ شاید جوانا کسی میں جوانا ہوا ہو اکثر نائنٹی فائی پرسنٹ جوانا وہ کال پہلا روزہ ہے اس میں آپ اعداللہ العظمہ آغسستانی ہیں دونوں میں سے کسی کو جوانا وہ تقلید کرنے تقلید جوانا یا باقی جو مجتہد ہیں جو مجتہد عالم ہیں ان میں سے کسی ایک مجتہد کی تقلید کرنے تقلید کیا ہے کسی عالم کسی مفتی کسی مجتہد کا حکم نہیں ہے تقلید کیا ہے تقلید حکم امام ہے امام علیہ السلام کی توقیمہ ہے فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا چار جو ہیں شرطیں مجتہد کی جس میں یہ پائی جاتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کی تقلید کرنی ہے تقلید اور بیعت میں فرق ہوتا ہے ہم مجتہد کی تقلید کرتے ہیں ہم مجتہد کی بیعت نہیں کرتے ہیں بیعت فقط امام کی ہوتی ہے امام معصوم کی ہوا کرتی ہے تقلید کیا ہے وہ غیر ہر آپ جانا آپ کو گھر میں جو ہے نا وہ کچھ خرابی آ جاتی ہے وہ پائی پھٹ جاتے ہیں دوسرے تو آپ جانا مجھے تو نہیں بلاتے یا کسی اور ڈاکٹر کو نہیں بلاتے ہیں آپ لمبر کو بلاتے ہیں کہ ہمارے ہاں خراب ہے آپ مریض ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی اور کے پاس نہیں جاتے ہیں اسی طرح جب انسان دینی لحاظ کے ساتھ جو مسائل آتے ہیں تو آپ اسی سے کنسرٹ کرتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے یہ اقل ہے انسان آپ جو تکلید نہیں کر رہے ہیں وہ دراصل کسی کی تکلید کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ تکلید نہیں کر رہے ہیں کس کے کہنے پہ آپ تکلید نہیں کر رہے ہیں جس کے کہنے پہ آپ تکلید نہیں کر رہے ہیں وہ خود آپ تکلید کر رہے ہیں تو لہٰذا ہماری یہ گزارش ہے ماہ مبارک رمضان ہے میرا نمبر آپ کے پاس ہے آپ مزید اگر وضاعت چاہتے ہیں قرآن کی فَلَوْ لَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فَرَقَتْ قرآن کی آیت ہے کہ ایک جہنا وہ جائے اور اس میں جہنا وہ پڑھ گئے تاکہ لوگوں میں آ کر جہنا اس کی دملیگ ہے تو اس سلسلے ہیں وہ مزید اگر آپ کو جہنا وضاحت چاہیے ہوگی تو میں انشاءاللہ زن و خدمت میں آپ کو منٹ نمبر موجود ہے ناظرین اگرام ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجئے گا یہ میرے خیال میں پروگرام کیجئے سوال یہ بھی مائے مبارک رمضان کے بعد جائری دے گا یہ پروگرام جہنا بند نہیں ہوگا البتہ ہم جائنا انشاءاللہ اس میں جو بھی ہے علماء کے جو کوالیفائیڈ ہیں جو اس میں ایکسپورٹی رکھتے ہیں اس میں مسائل کے سلسلے میں ان کو ہم جائنا گزارش کریں پروگرام جہنا وہ بند نہیں ہوگا اجازت دیجئے گا آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو انشاءاللہ کیجئے سوال جو ہے وہ عید کے بعد جو منڈے آئے گا اس میں کیا جائے گا